موسیقی 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 وزیراعظم نے اپوزیشن سے مصطافی ہونے کا مطالبہ مان بیاں جبکہ دوسرے طرف وہ موسیقی 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 دیکھے آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ دیتے ہیں مجھ سے کرنے چاہیے کی پرائیورٹی صرف اپنیزیشن کو تاگٹ کرنا ہے عوام کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے ہر شخص پریشان ہے مہدائی سے پریشان ہے بیروزگاری سے پریشان ہے لیکن حکومت کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ آر پار میں سب نے دیکھ لیا اکتیس دسمبر کے ڈیٹھ دی گئی اور میں نے ذاتی طور پر سب سے پہلے استیفہ صبحی اسمبلی میں پیش کر دیا کہ ہمارے جو سینئرز ہیں رانہ سنواللہ صاحب فاجہ ساد رفیق صاحب رانہ تنویل صاحب وہ کیوں صحیح بات کرنے کی جورت نہیں رکھتے کیوں پارٹی کیعادت کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ پریشانی کے اندر جو بات کر رہے ہیں یہ بات عوام اس بات کو بھائی نہیں کریں گے ایک مقصود لابی کی پارٹی پر جو ہے وہ جلگار ہے ایک مقصود لابی جو ہے وہ پارٹی پر قبضہ کی ہوئے ہیں جو قائد ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے ہے لیڈر شیپ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو میاں صاحب نے ثابت کیا کہ وہ قیادت کرنے کے اہل نہیں رہے یہ مسلم ایک نواز شریف کے مسلم لی گیا اور یہ اسی کے خاندان میں ہی رہے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے ایمگیم اپنی جگہ کھڑی ہے ہمارے نتائج ہم سے چھین لیے گئے ہماری چودہ سے پندرہ سیٹے نیشنل اسمبلی کی تھی چھین لی گئی ہم نے چاہا کے سسٹم چلتا رہے نقصان نہ ہو اس وجہ سے پی ڈی آئی کا ساتھ دیا ہے اور ابھی بھی دے رہے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو نعرہ تھا کرپشن کے خلاف وہ ابھی حالیہ دنوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں چار درجے کرپشن میں اور حضاب جی یہ تو تھا پورا سنایریو پولٹیکل جو کہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن آپ کو ابھی جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ بھارت کے خلاف ہونے والے انکشافات ہیں اور بھارت کی اپنی ہی موں کی کھائی ہوئی چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کل جیسے کہ اپڈیٹ آئی گلگد دولتستان میں بھارت کے پاکستان مخالف پروپگینڈے مہن کا ایک اور کردار سامنے آیا اور تمام مہرے جو ہیں وہ ایک ایک کر کے بھارت کے بے نکاب ہوتے چاہ رہی ہیں ساؤڈ ایجین ڈیمکراتک فارم کے تمام بورڈ میمراس کے استیفے ارنب گھو سوامی سکینل کے بعد جو کسانوں نے بھارت میں پروٹیسٹ کی ایک ریلی اور ایک پورا انکلاب شروع کر رکھا ہے اس سے بھارت سرکار کو کوئی فرق تو پڑ نہیں رہا اور ان کا این مین مقصد ہے کہ انٹی سٹیٹ انٹی پاکستان جو ہے وہ پروپگینڈا ہم نے نہ صرف اپنے ویدن انڈیا بیچنا ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کو پرموٹ کرنا ہے لیکن اب گلگل بلتستان میں جو شرنگیزوں کے شواہد منظر عام پر آئے ہیں اس میں بھارت بے نکاب ہوا ہے گلگل بلتستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان مہدی شاہ رزوی نے پاکستان مخالف بیانیے کے لیے ہندوستان کے ہاتھوں استعمال ہونے کا بھی انکشاف کیا ہے اور وہ سید حیدر شاہ رزوی کے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کے صاحبزادے ہیں اور یہ کہا گیا کہ انٹرنیشنل فارمز اور مافیا نے ان کے والد کو گمراہ کر کے پاکستان مخالف بیانیے پر مجبور کیا پیسے کمائے اور پھر وہی کہانی ان کے ساتھ دہرائی انہیں مروا دیا گیا اور پاکستانی ایجنسز کے اوپر الزام لگایا گیا لیکن اب سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا اور سب کھل کر سامنے آ گیا مہدی شاہ رزوی نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہیں لالج دے کر مجبور کیا گیا کہ پاکستان کی خلاف یورپ یورپ میں بھی اٹلی پاکستانی صفارت خانے کے باہر احتجاج کرو پھر اس کے ساتھ ساتھ اب انڈیا جو ہے وہ جہاں پر ایک طرف پلواما کا الزام ہم پر لگا رہا تھا ایک طرف ایلوسی کی خلاف ورزی کا الزام ہم پر لگا رہا تھا اس کے اپنے ہی اندر سے یہ تمام ثبوت سامنے آ رہی ہیں جن میں بھارت خود ہی انمولت ہے آپ مسخر صحافی ارنب گوسوامی والا سکانل دیکھ لیجئے کہ انویسٹیگیشن کے دوران جو اس کی وچسپ چیپس آنے آئی تو پتہ لگ گیا کہ انڈیا خود ہی انوالف رہا ہے اب وہاں پر اب کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں جس میں پولس اہلکار اپنی ہی سٹیج کے خلاف بول رہے ہیں اور یہ کنفیس کر رہے ہیں کہ مودی سرکار ان سے کیا کیا کروا رہا ہے کیا کیا چیزیں اور کس کس طرح سے کسانوں کے خلاف نہ صرف انہیں استعمال کیا جا رہا ہے بلکہ کیسے کیسے آرڈرز دیے جا رہے ہیں اور وہ ویڈیو میں چاہوں گی کہ ہم آپ کو دکھائیں بھی جس میں یہ پولس اہلکار خود کنفیس کر رہے ہیں میں مردیو چطر ویڈی پڑھوا پر کھلاسہ کرتا ہوں اس پر پورے چینل چلائے میں نے اس کا پورا سمیچہ کیا جو اس کی ریپورٹ آئی ہے گلت ہے میں پوچھتا ہوں کہ جو پہلے چک پوشٹ آسٹھاپیت کیے گئے تھے وہ کس کی مرجی سے ہٹھائے گئے اس پر کیوں نہیں جانچ بیٹھائی گئی چک پوشٹ ہے کام ہوتا ہے جو گھریاں آتی ہیں اس کو چک ہوتا ہے تو سارے چک پوشٹ ہٹھا لیے گئے تھے نشی طرف سے میں پھر کہتا ہوں کہ جانچ کا بیسہ ہے کہ وہ جو چک پوشٹیں تھے ہٹھا لیے گئی تھی کس کے آدھے سے ہٹھائے گئے تھا اور اس پر سرکار بھی اس میں سامن ہے نشی طرف سے عرنب گوستان بھی سامن ہے پورا اس پر الگ سے چچا کر رہا ہی جائے پھر سے جانچ کر رہا ہی جائے چک پوشٹ کیوں ہٹھائے گئے چک پوشٹ پورا کھالی کر دیا گئے تھا جو گھریاں آ جا رہے تھے عرنب گوستان بھی سامن کے بعد پلواما کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں اور پلواما کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پورے رستے سے جہاں سے ان کے فوجوں کی پوری عامدرف تھی اور آنا جانا تھا اور وہ جو بس جس کو اٹاک کیا گیا جو انڈیا نے خود ہی کروایا وہ وہاں سے جب گزر رہی تھی تو چک پوشٹ کہاں تھی تو انویسٹیگیٹ کر آیا جائے اب ویدن سٹیٹ کوشٹنز اٹھنا شروع ہو گئے ہیں سپیشلی جب سٹیٹ ویدن سٹیٹ کی سچویشن ہو وہ چاہے کسان پروٹیسٹ کے حوالے سے ہو اور یہ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتشار پھیلے پہلے اپنے سکینڈلز تو ہینڈل کر لیں پہلے اپنے تو انتشار کنٹرول کر لیں اپنی معشرت کو تو سنبھال لیں سلسلہ پھر چلتا ہے اسی سلسلے میں ہم بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ دیفنس اینلیسٹ بریگیڈیو ریڈائیڈ غزنفر صاحب موجود ہیں انہیں بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم بریگیڈیو صاحب بہت شکریہ بریگیڈیو صاحب وقت دینے کے لیے اب اگر ہم ذکر کریں انڈیا کی سچویشن کا جب ایک ایک کر کے تمام اس کے مہرے گرتے جا رہے ہیں اور بے نکاب ہوتے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گے گل گل بدتلستان کا ہی جہاں سے کل ایک بڑا اہم انکشاف ہوا اور وہ انکشاف یہ ہوا کہ انٹی پاکستان بیانیا جو ہے اس کو سپانسر ہی نہیں بلکہ اس کو سپورٹ بھی انڈیا کی طرف سے کیا جا رہا تھا اور وہ شخص جس نے یہ تمام کیا سلسلہ سید حیدر شاہ رزنی کا بیٹا مہدی شاہ اس نے خود کنفیس کیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر بہت بہت شکریہ گل بدتلستان کا آپ کو بتا ہے کہ گل گل بدتلستان پاکستان کا ایک بہت ہی اہم اہم جز ہے اور وہاں پہ جتنے لوگ رہتے ہیں انہوں نے نائنٹین فورٹی سیون کے میں اور نائنٹین فورٹی سیون کے دوران جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے تو انہوں نے اپنی آزادی خود وصول کی تھی دشمن کے خلاف اس وقت وہاں پہ ایک اپنا برٹش پولٹیکل ریپریزنٹیٹیو ہوتا تھا جس نے آرمری کھولی تھی تو وہاں پہ لوگ ریال میں بغاوت بردن کیا تھا مہارا جائے خلاف اور وہ ان کی جو جوش اور جذبہ اتنا تھا کہ وہ اس سردیوں کے موسم میں جہاں پہ جہاں پہ جو جیلا پاس بلوک ہو جاتا ہے اس کو کراس کر کے گردن پرکستان کو آزاد ترا کے وہ سری نگر کے دروازے پہ دستک دے رہے تھے جب انڈیاں پوجو نے ان اسٹومنٹ افکسیشن کا جالی اسٹومنٹ افکسیشن کا سہارا لے کے پنچ میں لینڈ کیا تھا اور اس کے بعد پہ کوئی ٹیبلز ٹن ہوئے اب وہاں کے لوگ بڑے کمیٹڈ اور بڑے دیووٹڈ لوگ ہیں انٹرسٹڈ ان دیوری آرے لیا اور ابھی آپ نے دیکھا جو ریسیٹ لیکشن ہوئے انہوں نے آپ نے ریکشن دیکھا کہ کسی طرح انہوں نے اپنے ملک کے اپنے علاقے کے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے علاقے کے لیے پاسپیٹ کیا بلکل سری وہ بڑے کمیٹڈ پاکستانی ہیں کیونکہ میرا فوج میں رہتے ہوئے بہت زیادہ کلوز اپنا کنیکشن رہا ہے وہاں کے لوگوں سے لیکن انڈیا نے ہمیشہ گلکل بڑتستان کو کو اپنے طرف سے انوالف کرنے کی کوشش کی ہے اور جب کشویر کا ذکر آتا ہے تو گلکل بڑتستان پر وہ درمیانوں نے ٹھوک لیتا ہے حالانکہ خیر وہ تاریخ مختلف اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو بتائیں وہاں پہ ایک کچھ اپنا ٹورسٹ ان کا ختل ہوا تھا ان کو اس کے بعد جب اس کے تانے بانے جب انہوں کو پکڑا گیا اور ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا جنہوں نے ان اپنا سیہیاں کو مرڈر کیا تھا تو ان کے بھی کنیکشن جو ہے رو سے ڈکھ لے پھر جب سی پیک شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے با رہا گلکل بڑتستان کا نام لے کے دنیا میں اس کو بدنام پاکستان کی پورے جو سی پیک کا سسٹم تھا اس کو کمپرومائز کرنے کے لیے اس کو بدنام کرنے کے لیے اپنی میڈیا کے طور پہ بھی اور اپنی پولٹیکل اور اپنی ڈپلومائٹک کیبز میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ صرف گلکل بڑتستان کا تو آپ جکر کر لی ہیں گلکل بڑتستان تک محدود نہیں آپ ابھی بڑی جلدی دیکھیں گی کہ پی ٹی ایل جو ایک پی ٹی ایل جو ایک تحریک بنی تھی جس نے نعرہ اٹھایا تھا پشتونوں کے حساب سے حالانکہ جو لوگ اس کو ریپریزنٹ کرنے ہیں اگر پشتون پاپولیشن کا حساب نکال لیں تو وہ دعویڈ ٹرائب پورے پشتون کا کوئی پوئنٹ پائنٹ 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 پائی پرسنٹ بنتے ہیں اور یہ لوگ خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جیتے ہیں محسن دعوڑ کی بات کرے یا علی وزید کی بات کرے جن کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے تو وہ بہت ہی ایک ٹیٹرز جو جگہ ہوتی نیک ایک ایک بہت ہی بہت ہی لو ایوریج فیملی بیک گراؤنڈ سے نکل کے وہاں سامنے آتے ہیں جو پیسے کی چمک ان کو نظر آتی ہے تو بک جاتے ہیں اسی طرح یہاں پہ گلگت باتکستان کے بھی لوگوں کو بہت ذرا انٹائز کرنے کی کوشش کی گئی لیکن مہا پہ مطلب ہے 99% پاپولیکشن میں آپ دیکھئے کہ اس قسم کی چیزیں وہ جنریٹ نہیں ہو سکی بلکہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ماضی میں جائیں تو گلگت باتکستان بلکہ گلگت کے اندر شیہ سنی فساد بھی کرانے کی کوشش کی گئی بلکل سے ویری رائی دیتا ہوں جو اس چیز کو جنہوں نے ستینڈ کیا اب یہ چیزیں جس طرح سامنے آ رہی ہیں اور یہ جس طرح عشکارہ ہو رہی ہیں اور ڈس انفونی نیشن لیب کا آپ نے ذکر کیا اس کے بعد وہ ایک جو مسخہ جو ایک وہ گوبر سوامی جو وہاں کا ایک اینکر ہے اس کا آپ نے ذکر کیا جس کا کامی غلازت بیکنا ہے کہ وہ اس کو پیسہ دیتا ہے راو نے اس پہ پیسہ لگایا ہے جی تی جی کے راو کا رپریزنٹیٹیٹیو اور پبلک ٹی وی جو ہے وہ راو نے کریئیٹ کیا ہے ایک بخصوص ایجنڈا لے کے چلے گے اور وہ ایڈیل سب صرف پٹیکولر چینلز کا نام نہیں لے ہم اگر اوورال بھی انڈیا کے میڈیا کو دیکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ کس قدر پروپگینڈا کیا جاتا ہے کس قدر انٹی پاکستان بیانیے کو پرموٹ کیا جاتا ہے وہ چاہے رو کروا رہی ہو وہ چاہے انڈیا آدمی قرار رہی ہو یا سرکار قرار رہی ہو اب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ انڈیا بڑے مسائل چل رہے ہیں وہ چاہے شہریت کے قانون سے شروع ہو کر وہ اقلیتوں کے مسائل پر ہو وہ ہندو برادری کی نچلی ذات کے اوپر ہو یا کسانوں کے اوپر ہو اب کسان پروٹیس جو وہاں پر چل رہا ہے اور جس طرح سے انڈین سرکار اس کو ڈیل کر رہی ہے اب ڈیلی میں دیکھئے نا آپ نے فورسز لگا دی ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے داخلی راستوں کو بند کر دیا اس کے باوجود ہمیشہ پاکستان کو توڑنے یا پاکستان مخالف بیانیے کو کیوں بھی سرکار پر موٹ کرنا چاہتی ہے اب تو اس کا ننگا چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا کہ کس قدر غلازت ہے ان کی اپنی سرکار کے اندر السؤال ڈینڈیونٹا ہوگید جو آپ کے اپنے گھر کے اندر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں آپ کے اپنے گھر کی دیوارے ٹوٹھ ری ہوتے ہیں یا آپ کے گھر کے اندر چپکولش ہوتی ہیں اپنے آپ کے سسٹم میں چپکولش ہوتی ہے کہ انڈیا نے اپنے سیکلرزم کے نارے کو بڑا ملمبہ چڑھا کے رکھا ہے اس کے اندر ایک کارپٹ اس کے اندر ایک کور کر کے اس کو رکھا حالانکہ کبھی بھی سیکلرزم کے اوپر بیس کے اوپر انڈیا کی بیسیز ہی نہیں کی یعنی پہلے دن دس دن بعد تو انہوں نے گاندھی کو ٹھوک دیا اس کو کوئنٹ بلیک گریٹ پہ گولی مار دی تو سیکلرزم کے در سے ہو گیا جب آپ نے اپنے بندے کو اسٹری مار دی کہ وہ پیس کو پرموٹ کر رہا تھا اس کے بعد جو انٹیم اس نے فسادات ہوئے آپ 1947 سے شروع ہو جائیں اور گجرات رائٹس تک آجائیں مسلمانوں کا کس طرح قتل عام کیا گیا جب کانسٹیچوشن منایا گیا اس کے اندر یہ ایمپلیے یہ رکھ دیا گیا کہ انڈیا کے اندر جو باقی ذاتیں ہیں منورٹیز کی جس میں سکس بھی شامل ہے اور بڑی ذاتیں وہ اپنے آپ کو اپنی اپنی جو مذہبی ریکیشن اس سے نہیں پہشان سکتے یعنی سکھ اپنے آپ کو انڈیا کے کانسٹیچوشن میں سکھ کاؤنٹ نہیں کر سکتے they are counted as hindu اس لیے hindوں کی پاپولیشن آپ کو انڈیا کے اندر زدنا تدیا ہے اگر مسلمانوں کی پاپولیشن کاؤنٹ کرے اور اگر الگ ملک مسلمانوں کا انڈیا کے اندر بنے تو پانچوہ بڑا ملک ہوگا دنیا کا ساتوہ بڑا ملک ہوگا دنیا کا مسلمانیت کے حساب مسلمانوں کے حساب سے اب یہ جو چیزیں جو اس کو دبا کے رکھا گیا جب آپ کسی چیز کو فورس سے دبا کے رکھتے ہیں تو موزی نے آکے جو نعرہ لگایا اس نے مذہب کو بدنام کیا مذہب کو پولیٹیکل فلوسفی کی طور پر استوان کیا دنیا میں جہاں بھی مذہب پولیٹیکل فلوسفی کی طور پر استوان ہوا اور آپ مذہب کو جوڑ دیں گے جہشت گردی سے کہ ہندوتوہ کو جوڑا گیا مذہب کو جوڑا گیا کہ ہندووں کے لیے جگہ ہے تو وہاں پہ وہ چیزیں ایکسپولائٹ ہوں گی اس لیے آج آپ کو انڈیا کے اندر صرف سکیری نظر آ رہے جو چیز انہوں نے دبا کے رکھی ہے آپ اگر سکیز گرد سے اوپر چلے جائیں تو وہاں پہ کوئی اٹھتیس دستکس ہے جہاں پہ اپنا ایک انڈپینڈنس اسٹرگر نیکس لائز انسر جنسی چل رہی ہے جس کو یہ خود انڈیا کے نقشے میں ریڈ کوریڈور کہتے ہیں بلکل سکھوں کو انڈیا پولیس کو گھنے کی اجازت نہیں ہے تو سکھوں کے جب آپ کام پھی نہیں کرتے ہیں انڈیا تو سکھوں کے بھی کوئی غیرت بیدار ہونی چاہیے تھی نا وہ بڑی لیگ بیدار ہوئی ہے ان کو مارا گیا گولڈن ٹیپل کے اندر ان کا خون کیا گیا ان کو سکھوں کو جو کرپان لے کے چلتا تھا جنرل سندر جی جو آپریشن کمانڈ کر رہا تھا اس کے در ایک آپریشن ڈائریکٹر دیا کہ اگر کوئی سکھ کرپان لے کے چلتا ہے اسے ٹینک کے گھولے کے آگے رکھیں مارا گیا بیتا جا لندہ اپنا دیلی سٹیشن کے بعد لکھے سرین ہزار سکھوں کو قتل کیا گیا پھر اس چیز کی اجازت نہیں دیا تو یہ چیزیں آپ کب تک دبا کر رکھیں گے بلکل سے یہ چیزیں کب تک آپ دبا کر رکھیں گے اور یہ بات سمجھ لینا ہوگی کہ آپ سیکلوریزم کا نعرہ لگا کر سیکلور نہیں بن جاتے آپ اس ریجن کی بڑی اپنے آپ کو دیموکراتک سٹیٹ کہتے ہیں لیکن اصل حالات جہاں وہ اس سے مختلف ہیں اپنے ملک کو سنبھالنا ہے تو within your own country یہ سلوشنز اور سسٹمز کو بہتر کرنا ہوگا اب بہت ہو گیا انڈیا کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آگے انٹی پاکستان بیانیا جو ہے وہ اب مودی سرکار کو کچھ نہیں دے سکتا بہت شکریہ بگیڈی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے بلکل صحیح کہا coming back on the right point کہ گلگت بلتستان کے لوگ بے شک بہت حبل وطن بھی ہیں اور کم ہیں تو اس طرح کی چھوٹی چیزیں صرف انڈیا کو ہی بینکاب کریں گی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے بہرحال جی اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اگلی خبر کی طرف چلیں گے جہاں پر کرونا ویکسین کا چرچہ ہے پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس ویکسین کو لگوا چکے ہیں بڑے بڑے لیول پر ٹرائلز ہو رہی ہیں وہی پر کرونا کا خطرہ ابھی بھی منڈلا رہا ہے اور اس کے پیشن ازر مختلف کنٹریز جو ہے وہ اپنے ڈیسیشنز لے رہے ہیں سعودی عرب نے پاکستان اور برطانیہ سمیت بیس ممالک سے آنے والوں پر آرزی پابندی لگاتی ہے جی ہاں اب آپ پاکستان سے اگر سعودی عرب ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں جا سکیں گے بیس کنٹریز ہیں جن میں برطانیہ بھی شامل ہے امریکہ بھی شامل ہے ان تمام ممالک پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہاں سے کوئی بھی مسافر جو ہے وہ سعودی عرب نہیں جا سکے گا اور یہ خاص طور پر جو میوٹیٹیڈ وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے جو سیونٹی پرسنٹ زیادہ ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ وزارت داخلہ کے طرف سے اور سعودی شہری سفارتکار تبی املا اور ان کے اہل خانہ پر پابندی نہیں ہوگی وہ اس سے مستثنہ ہوں گی تاہم باقی تمام افراد سعودی عرب نہیں جا سکیں گے اس پابندی پر عمل درامت آج رات نو بجے سے شروع ہوگا وہاں کے مقامی وقت کے مطابق اور سعودی وزارت داخلہ نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ یہ پابندی کرونا کی موجودہ صورتحال اور سہتہامہ کی وجہ سے لگائی گئی ہے اور ان 20 کنٹریز میں پاکستان امریکہ برطانیہ انڈیا متحدہ عرب امارات جی ہاں UAE بھی اس میں شامل ہیں انڈونیزیا آئرلین اٹلی اور برزیل شامل ہیں ٹرکی جنوبی افریقہ سویڈن سویڈزلین فرانس لبنان اور جاپان کے ساتھ ساتھ مصر بھی شامل ہیں جنہیں اب داخل نہیں ہونے دیا جائے گا آرزی طور پر اب ڈیسیزن کو ریتنگ کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ کب ہوگا کرونا کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ملک بھر میں کرونا ویکسین کا آغاز ہو گیا اور کل سب سے پہلے ڈاکٹرز اور نرسے سٹاف کو یہ ویکسین لگائی گئی یہ آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کل ہونے والی تقریب میں جس میں وزیراعظم خود موجود تھے ڈاکٹر فیسل سلطان بھی موجود تھے ڈاکٹر فیسل سلطان نے کمیٹ کیا تھا کہ آج وہ ہمارے شو میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے اس پر بات کرنے کے لیے لیکن مصروفیات کی وجہ سے وہ آج ہمیں جوائن نہیں کر سکے کل بھی وہ جوائن نہیں کر سکے تھے باٹھ بھی آر ویٹنگ بھی آر ہوکفل کیونکہ ایک پوزیٹیو چیز ہے سو انشاءاللہ جب بھی ان کے ساتھ ٹائم مینج ہوگا تو ہم ان کو ضرور شامل کریں گے لیکن ویکسین کے اوپر آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوشین حامد بھی موجود ہوں گی پارنیوانی سیکٹری ہے منیسٹری فور نیشنل ہیلتھ سروسز اور وہ تمام اس سنیریو کو ویکسین کے حوالے سے دیکھ رہی ہیں اور لوگوں میں اویرنس کے ایلیمنٹ بہت ماتر کرتا ہے بہت سے پروپاگینڈاز چل رہے ہیں بہت سے میٹس چل رہے ہیں تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور ڈاکٹرز جو ہیں جب وہ خود ونرابل سیچویشن میں ہوتے ہیں نرسز پیرا میڈکس اور ان کو ویکسین لگائی جا رہی ہے تو ایک تو گورنمنٹ لیول پر یہ ڈیسیزن جو ہے وہ بڑا زبردست رہا میں ایکچولی تاریخ کر رہی ہوں اس چیز کی کہ واقعی میں یہ سٹیپ بہت اچھا تھا کہ سب سے پہلے ہم فرنڈ لائن ورکرز کو جو ہے وہ ویکسین لگائیں گے دوسرا اب جب خود اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کسی چیز کے لیے اونرشپ لیتے ہیں تو یقین جانئے کہ یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹرز خود لگوا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ لگوائیں لوگوں میں یہ اونرشپ لانی ہے ہمیں ویکسین کے حوالے سے تب ہی سلسلہ آگے چلے گا ادروائز مسائل بر سکتے ہیں اسے کے ساتھ آگے بڑھیں گے ایک اور خبر ڈسکس کریں گے کل مجھے بڑا افسوس ہوا نارملی ٹویٹر میں کھولتی ہوں تو بڑی انٹرسٹنگ خبریں آتی ہیں بڑا مزہ آتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا لوگوں کی میمز پڑھنے کا لیکن کل جو یہ مجسمہ جو کہا جاتا ہے کہا جا رہا تھا کہ شائر مشرق کا ہے جو کسی طور نہ علامہ اقبال سے ملتا ہے نہ ہی ان کی یہ تصویر ہیں ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کا سٹائل کسی اور نے آپٹ کیا ہوا ہے اور وہ مجسمہ بنا دیا گیا آل دو یہ مجسمہ جو ہے کلیریفیکیشن میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہاں پر موجود مالیوں نے بنایا ہے مجسمہ ناظرین کی داد وصول کرنے کے بجائے کڑی تدقیت کا باعث بنا رہا سوشل میڈیا کے اوپر تو ہیشٹیک ٹاپ ٹرینڈ رہا اور کافی گھنٹے یہ ٹاپ ٹرینڈ رہا سوشل میڈیا سارفین نے اس کو اناڑی فنکار کی کارگری بتا دیا اس کے بعد ایکسپلینیشن یہ آئی کہ وہاں پر موجود مالیوں نے خود ہی یہ بنا دیا تھا اور یہ اعزاز نہیں کسی طور بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا بھی کہ یہ ایکشلی انسلٹ ہے which is true but I think میں تو مانی نہیں رہی تھی کہ یہ علامہ اقبال ہیں تو وہ that clears it all بہت سے سینئر صحافیوں نے بھی اس پر کمنٹ کیا آسمان شرازی صاحبہ کا بھی ٹویٹ آیا تھا حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ یہ مجسمہ کی کارگری پر انہوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا اور ولید اقبال کو باقاعدہ انہوں نے اس میں مخاطب بھی کیا کہ یہ کس کا مجسمہ ہے یہ کہیں سے بھی شائر مشرق کا مجسمہ نظر نہیں آتا آپ کی حکومت کے خیال میں یہ شائر مشرق ہے کسی سفارشی سے مجسمہ بنا کر عوام الناس کے لیے اسے گلشن اقبال جو لاہور کا پارک ہے وہاں سجا دیا گیا کن بعد میں تھوڑا اکلار ہو گیا یہ کسی گورنمنٹ یا کسی سسٹم یا کسی آثورٹی کے تہت نہیں بنایا گیا اور پھر وہاں پر اب اس کو ڈیمولش بھی کیا جا رہا ہے but the point is کہ آپ کیسے اس طرح سے پرمیشن دے سکتے ہیں وہاں اس پارک کے انتظامیاں پی اے چے اس پیشلی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کیا دیکھ رہی ہے اور پھر افسران اور ملازمین کے خلاف اب انکوائری بھی کھل گئی ہے کہ کس نے اس کی اجازت دی تھی کیونکہ مالی اتنا طاقتور تو نہیں ہو سکتا کہ خود ہی ایک پارک کے اندر اتنا بڑا مجسمہ بنا دے آپ نے جب کسی کو خراج تحسین پیش کرنی ہوتی ہے تو یہ یہ طریقے کار نہیں ہوتا اور اتنا بڑا مجسمہ بن گیا سوشل میڈیا پر ہائپ کریئٹ ہوئی تب جا کر ان کو خیال آیا کہ اس کو ڈیمولش کرنا ہے انکوائری بھی کرنی ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے فیلحال مجھے چلنا ہے ایک چھوٹی سی ڈریک کی طرف پھر حاضر ہوں گے Welcome back ایک بار پیسے آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج ہم political scenarios ٹچ نہیں کر رہے تو political scenarios ہم ضرور ٹچ کرتے ہیں جی کچھ updates تو آئیں ہیں اور کل سے یہ بڑی بڑی heading چل رہی تھی کہ وزریعظم نے جو ہے وہ مطالبہ مان لیا ہے opposition کا مصطافی ہونے کا مطالبہ مان لیا ہے جی مشروع تماتگی کا اظہار کیا ہے لیکن جو شرط انہوں نے رکھی ہے وہ وہی ہے کہ opposition تمام لوٹی ہوئی رقم وہ عربوں کھربوں روپے قومی خزانے میں جمع کرا دے وہ کل ہی استیفہ دے دیں گے وزریعظم نے کہا کہ opposition نے نا لانگ مارچ کیا نا لوگوں کو اکتھا کرنے میں کامیاب ہوئی 31 دسمبر کے بعد جنوری بھی گزر گئی لیکن ایسا کچھ ہو نہیں سکا اور اب سینٹ انتخابات میں وہ حصہ لینے جا رہی ہیں دوسری چرف پنجاب کا سینیریو جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں یہ کہ کل لاہور میں وزیراعظم پنجاب سے ملاقات کرنے کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وہ تمام عراقین جو مسلم ایک نواز سے ناراض ہیں لیکن میمبر اسمبلی تو ہیں انہوں نے اپنے توپوں کا رخ مریم نواز اور نواز شریف کی جانب کر دیا اور نیوز کانفرنس میں انہوں نے میاں صاحب سے لے کر مسلم نواز کی قیادت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور بات ہی یہاں سے شروع ہوئی جن میں سب سے پہلے ناراض رانوما جلیل شرکپوری جن کی پی ایم ایل این نے میمبرشپ منصوب کر دی ہے بٹ ہیسٹل میمبر آف ایسنلی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سچے ہیں تو عدالتوں کا سامنا کریں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور ان کے ساتھ اگر نائنصافی ہو رہی ہے تو میدان میں رہیں بطن واپس آئیں اور تمام چیزوں کو ہانل کریں اور اگر وہ یہاں میدان میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے عدال میں کچھ کالا ہے جلیل شرکپوری کے ساتھ اور بھی لیگی رانوما موجود ہے جیسے اشرف انصاری صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس پارٹی اور ملک کے لیے خون دیا ہے اور جس پارٹی کے لیے ہم نے خون دیا ہے اس پر اب میاں صاحب کو قابض ہم نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی میاں صاحب کو ملک میں عورت کی حکمرانی کی رہ ہموار کرنے دیں گے اس پوائنٹ پر تو مجھے ذاتی حیثیت سے بھی بہت اعتراض ہے عورت کی حکمرانی پر رہ ہموار نہیں کرنے دیں گے یہ بیانیاں کہاں سے آتا ہے وہ آتی ہیں نہیں آتی مریم نواز نیکسٹ ایلیکشنز میں ایلیکٹ ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی that's a ٹوٹل سیپریٹ ان پولٹیکل سینریو لیکن یہ عورت کا لفظ استعمال کر کے I don't know what do they want to get out of it انہوں نے یہ بھی کہا کہ لندن میں بیٹھ کر نواز صریف ملکی سلامتی کے اداروں پر الزام لگا رہے ہیں کہ عادت کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ سینٹ ایلیکشنز پی آ رہے ہیں تو تمام جو میمبرز اسمیلی ہیں ان کی امپورٹنس بڑھ بھی گئی اور آپ کو یاد ہوگا دو روز قبل ہم نے ایک سٹوری کی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو عراقین کو ترقیاتی فنڈز کے نام پر رقم دی ہے جس پر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیسیکلی رشوت ہے یہ وہ کرپشن ہے تحریک انصاف جو خود کہا کرتی تھی کہ آپ اپنے میمبر اسمیلیز کو فنڈز کیوں دے رہے ہیں یہ کرپشن ہے میمبرز کو انڈیریکٹلی خریدا جا رہا ہے اور اب جب تحریک انصاف کی حکومت نے وہ فنڈز جاری کیے ہیں تو آپوزیشن کے پاس یہ سٹانس آ گیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت پھر سے وہی اقدام کر رہی ہے تاکہ سینٹ ایلیکشنز میں ان کو فائدہ ہو اب یہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا دوسری طرف ایک اور بحث ہورس ٹریڈنگ کے نام پر چل رہی ہے کہ جی اراکین کو خرید کر اپنی طرف کرایا جاتا ہے تو اس تمام سینریو پر ہم بات کریں گے اور کل پریس کانفرنس کرنے والے ناراض لیگی جو میمبر ہیں اور میمبر اسمیلی ہیں جلیل احمد شرکپوری صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جلیل احمد شرکپوری صاحب بہت شکریہ شرکپوری صاحب وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کی کل کی پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی اور مسلم لگ نواز کو تو آپ چھوڑی چکے ہیں انہوں نے بھی آپ کی ممبرشپ کینسل کر دیا پارٹی کی یہ ناراضگی کا سلسلہ کب سے چل رہا تھا آپ تو پارٹی کے بڑے پرانے ممبر بھی رہے ہیں پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ دو پوائنٹ جو آپ نے فرمائے ایک تو عورت کی حکمرانی والا یہ بھی میں اتفاق نہیں کرتا وہ ہمارے ایک ممبر میں یہ بات ضرور جذبات میں کہی اور دوسرا نشاق ڈاہا صاحب نے کہا یہاں نوازی راہ کے ایجنٹ ہیں تو یہ بھی جملہ ان کا غلط تھا میں اس کو ہون نہیں کرتا دوسرا جملہ کونسا ہے کسی بھی غلطی ہیں انہوں نے یہ دانستہ کہا ہے یہ جذبات میں کہا ہے لیکن بعد میں بھی میری بات ہوئی کہ یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیں نام شک کر سکتے ہیں بھائیسہ ممکن ہے میان صاحب سے بھی غالطی ہوئی ہے ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ راہ کے لیے توانواز بلا کر رہے ہیں ہاں ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ان کے بیانیے کا راہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ان کے بیانیے کا انڈیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور دوسرے نظر پر اور ایک عورت کی حکمرانی جمہوریت میں بالکل خواتین پرائیم جسر بن سکتی ہیں اور لیڈ کر سکتی ہیں تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ فور سینگ دیس رگارڈلیس آف د پارٹی ایک عورت کو ٹارگیٹ کر کے وہ والا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے یہ کلیر کر دیا بہت شکریہ آپ کا اور لیکن صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ جذبات میں آ کر ایسی باتیں یا ایسے بیانات دینے ہی نہیں چاہیے جس پر آپ کو بعد میں یہ سوچ لیں کہ اب یہ بات پکڑی گئی ہے جب بولی ہے تو ہی پکڑی گئی چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو آپ نے کلیر کر دیا بلکل آپ نے کہہ دیا آپ نے کلیر کر دیا ہم چھوڑ دیتے ہیں اس پوائنٹ کو اب آ جاتے ہیں مسلمی نواز سے ناراضگی اور کل ہونے والی پریس کانفرنس پہ کب سے یہ ناراضگی کا سلسلہ چل رہا ہے شریف پری صاحب اور کیا وجہ بنی کہ اب اتنا اوپن ہو گیا یہ ناراضگی کے رہنہ سناؤلاللہ صاحب اور سینئر کے ساتھ ایک گلا ہے شریف گلا ہے دیکھیں میرا ذاتی نکتہ نظر زمانہ تعلیمی سے ہے کہ ہم نے جب ووٹ دینا ہے تو اپنی مرضی سے ووٹ دینا ہے جس کو ہم پہتر سمجھ لیں لیکن جب ہماری مرضی کے برخلاف اگر کچھ دوسرا کام جا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو رسپیکٹ دیں نیا نواز شی صاحب نے تو یہ آج ناراضگی لگایا سنسان پہلے ووٹ دو میں تو یہ اپنی مرضی سے نارا لگا رہا ہوں کہ ووٹ کو عزت دیں اور جس کو بھی احسنیت مل گئی ہے وہ اہل سنت ہے اہل حدیث ہے اہل پشی ہے جس کو اکثریت چلی ہے اس کو رسپیکٹ کریں اس کو نظام چلانے دیں پھر اس کے بعد اس کی طاقے مرد چھیں یہی چیز میں دوزار دو میں اہمینی ہو گیا اس وقت میں میری یہ سوئی تھی اور نیا صاحب سے میں نے سعودیت جاگے گزارج کی کہ نیا صاحب ہم دیرو جان سے آپ کے ساتھ ہیں لیکن اکثریت جمالی صاحب کو ملے چکی ہے ابھی اگر محبن وطن ہیں اسے کام کرنے دیں ہمارا پڑھا پرویر مشرف کے ساتھ ہے جمالی کے ساتھ نہیں ہے آج میں جب شبائی سمبلی کے اندر ہوں نیا صاحب کے ٹکٹ کے اوپر ہوں ان کی مہربانی انہ نے مجھے ٹکٹ دیا لیکن جب عثمان حضار سے تو اکثریت مل گئی ہے کسی کام نہیں چلتا اس نے ملکہ مزید ہم بیڑا گھر کرتے ہیں تو میری ایک اپینین ہے اچھا اب گوزار صاحب سے میرا مللہ جب شروع ہوا مسائل کے اوپر تو پارٹی کے یہاں قائدین نے غصہ کیا مجھے بڑھایا گیا اشو کا نوکس دیا گیا باتیوں پر بھی دیا گیا جو ملتے ملاتے تھے تو میں نے تو کلیئر کیا کہ دیکھیں میرا مللہ ملانا کسی ایشوں کے اوپر ہے اگر کوئی کسی میرے دوست کا مسئلہ ہے یا علاقے کا مسئلہ ہے تو میں جیل میں جا کے میرے شوازشید صاحب کو بتا سکتا انا میرے نوازشید صاحب کو بتا سکتا ہوں ظاہرہ جو چیمبر سے پجابے خوشی کو خوشی کے سابت رات کرنی ہے تو مجھے وہ نانا اقبال صاحب جو سابتر سپیکر ہے ہمارے جی جی انہوں نے کہا اچھا چھو آپ نے میٹنگ کی پوری اس میں عطا تارنسا بھی چیزی فرماتے تو میں نے کلیر سکتا مجھے دوارہ اگر کسی ایشوں پر جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا آپ سے گزارج ہے کہ آپ اس کو برسا نہ کریں کہیں کہ سارے چرے جائیں گے میں نے کہے جانے نہیں جو مسلم جی کی ساتھ پکا ہے وہ تو آپ ساتھ پکا رہے گا لیکن اگر علاقے کا کام کرانے کے لیے مصرح پتانے کیے کوئی لیگل ایشو ہے یا علاقے میں اسے کوئی گورنمنٹ کے سپورٹ چاہیے یا دوارمنٹ میں کوئی حل چاہیے تو کیوں آپ کسی کو رکھتے ہیں کہ وہ ساتھ پناہ ملے بارے میں میری اس آرگومنٹ کیا مجھے ساتھ پکا ہے چلو آپ آپ مرزی کا یہ بات ختم ہوگی اور مجھے دوبارہ کسی نے منا نہیں کیا نہ تارلو صاحب نارانہ اکبال صاحب نے اور جعفر اکبال صاحب خجران والے والے وہ بھی چکری فرما تو اس میٹنگ نے بعد میں یہ ایشو ہو گیا کہ جب اسلام آباد میں آل پارٹی کانترز ہو رہی تھی تو میاں نواشیف صاحب نے اس میں کچھ پاگ آف واد کے اخلاق اور اداروں اخلاق باتے گا جو یقین ہر ایک کو گری لگی یعنی مسلم ریک اندر جتنے مانے امی مینے ملے 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 سونا صاحب نے کیا ہوگی یہ انہی اکبر مینے سے ایک ساہی نے پوچھ لیا ٹیلیون کر کے کے بھئی آپ کا یہ کیا فیال اللہ کے جاڑی مناسب ہے مینے صاحب کوش سکے بات نہیں کرنی چاہیے وہ زندن انہائے اعلاج سے اپنے چیل کی طرف توجو دیں اچھا اب جس کے اوپر مناسب سنانہ ساکھ موقع آگیا کہ ہم دلیل شرکبور کو نکال رہے ہیں تو میں نے کہا رہا سو مجھے کیسے نکال سکے یہ پارٹی ہے کوئی اکھارا تو نہیں ہے کہ ہم نے اکھارا سے پلوان درمان نکال رہے ہیں یہ پارٹی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلیل شرکبوری کی اجیلی کی رائے ہیں یہ پانچ دس بندوں کی رائے ہیں ہم ان کے رائے کو نگیم ہم تو آپ یہ تو نہیں کیسے تو نے نکال دیا میں پارٹی کے اندر ہوں پارٹی کا حصہ ہوں ہاں میری اگر رائے غیر مناثر نا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ پارٹی کے اندر ہیں اور پارٹی کا حصہ ہیں جبکہ پارٹی آپ کو نکال چکی ہے نہیں دیکھیں یہ مجھے سمجھا دے جو جیلیل شرکبوری نکال دیا کہ آپ پارٹی کیادر کے کسی تحصیل کے خلاف اگر بنا سمجھتے ہیں کہ یہ غیر مناثر تحصیل ہے یہ تحریہ غیر مناثر ہے یہ ایکٹیویٹیز بنا سمجھ نہیں ہیں تو کیا وہ پارٹی سے اسے نکالا جا سکتا ہے ایک کس آئین اور کروں کے تحت اگر پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے یہ بنا نکل سکتا ہے تو پھر جو اپنے اقتلاف سے اسے پارکستان سے نکالا جا سکتا ہے جو پاکستان کے اندر ہے وہ پاکستانی ہے لیکن شرکسی صاحب یہ تو ایڈیل دیفنیشن ہے ایک جمہوری پارٹی کی ایڈیل دیفنیشن ہے کہ کوئی بھی پارٹی اپنے آپ کو اگر جمہوری کہتی ہے تو ہر میمبر ہر جو بھی اس کا حصہ ہے وہ اپنی اپنی رائے رکھ سکتا ہے لیکن اب سینئر کا عادت سینٹرل کا عادت یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ آپ کو ناراض لے گی ہے راکین کا آج آتا ہے جن کی ہول ہے اور جن کی پارٹی ہے وہ نکال سکتے ہیں یہ کہہ رہی ہے جن کے ساتھ کیادر ناراض ہے آپ کیادر ناراض ضرور ہے ہم تو ناراض نہیں ہیں آپ ابھی بھی اپنے آپ کو مسلمی نواز کا حصہ سمجھتے ہیں چلیں ایک تلاف ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق ابھی بھی ہے تو سر زرہ بڑی اوپن سی بات پوچھ لیتی ہوں ہم جب میں رہا ہمیں ہمیں تکلیر کروں میں دو آزار دو میں بھی جب نیا نواز شید صاحب نے ہمیں حکم دیا ویمین نے تا کہ فضل روحان کو پارای مسر کا قرآن کا ایسر کا جب میں اس وقت کیا تو راجہ زدود راج صاحب ویٹرس ہیں جب ہے نسل اور صاحب ویٹرس ہیں nearest صاحب کے لئے آپ کیاں کنیو ہمیں جب میں نیائے تکلیر دیا لیکن ہمیں دیا نیا صاحب نے ہمیں نعیار خانتہ ہے لیکن میں نے دیا ٹھیک ہے ابھی بھی مولان فضل الرمان صاحب کی قیادت میں جو یہ تحریف چلی ہے میں تہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کس طرح ہمیں لے کر جائیں گے مولانا تو اپنی لالت کی بات کرتے ہیں اپنی ذات کی بات کرتے ہیں وہ اسمبلی کے اندر ہوئیں گے تو اسمبلی حلال ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہے تو اسمبلی حرام ہوگی ہے اور اس سے ایسی شخصیت جن کے اوپر وہ ڈیزل کی جیسے الزامات ہیں یا جن کا یہی نظر ہے ٹھیک ہے شرپی صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو صرف اختلاف ہے اور آپ جی آپ کو اختلاف ہے اور آپ ابھی بھی مسلم ایک نواز کا حصہ ہیں تو سینٹ انتخابات آ رہے ہیں پوچھنا تو نہیں چاہیے آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہوگی اور ہیڈن ابھی تک کے مطابق تو بیلٹنگ کے ذریعے یہ تمام انتخابات ہو رہے ہوں گے لیکن آپ کا آپ کا ووٹ کس کی طرف رہے گا اپنی پارٹی کی طرف ہی رہے گا کیونکہ الزامات لگ رہے ہیں کہ شاید آپ پارٹی کی طرف نہیں رہیں گے آپ اپنی چوائس جو ہے وہ خود بنائیں گے اپنے بات اگر اپنے رائے اپنے رائے اپنے لنا چاہیے بسکر میں اپنے شروع سے یہ اکھنا کہ اسمبلی کے اندر جو امینے اور امیلے اور امیلے ووٹوں سے بن جاتے ہیں جن کے پیچھے ہزاروں لاغ کو بندوں کی طائد ہوتی ہے وہ بھی اگر اپنے رائے اپنے نہیں دے سکتے تو یہ بہت بڑا ایک لمحے فکریا ہے ہمیں اپن ووٹ دینا چاہیے ہر طرح کا ووٹ دینا چاہیے بلکل ٹھیک نظر آنے چاہیے بلکل ٹھیک جب نظر آئے گا تو سپر جل جائے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے یہ تو سیکرٹ ووٹ ہونا ہی نہیں چاہیے اچھا ابھی جب سیکرٹ ہے تو پھر سیکریٹی ہونا ہی نہیں چاہیے یا تو اپن کریں یا سیکریٹی میں رہا رکھتی رہنے جیسے انگلوگوں نے نہیں دیا ایک تحرکی حضم اعتماد کو مسلمی یا پیپلز پارٹی بلکل صحیح کہہ رہے آپ سر لیکن یہاں کریں نا آئین کا حصہ ہے سیکرٹ ویلٹنگ آئین کا حصہ ہے اس میں ترمیم کرنی پڑے گی آئین کا حصہ ہے ترمیم کرنی پڑے گی جس پہ پھر آپ پہر اپوزیشن اور حکومت میں تھنگے گئے لیکن آپ کی اپنی ذاتی رائے کے آگی آپ مسلمی نواز کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے بلکل میں مسلمی نواز کے ساتھ ہوں اور سینٹی تخوابات میں بھی آپ مسلمی نواز کے کینڈیڈیٹس کا ساتھ دیں گے کینڈیڈیڈ کو میں دیکھوں گا جیسے ابھی میں کہلے ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں کل کوئیسا کینڈیڈ آ جائے تو میں سمجھ تو میرے علاقے کے لیے فول نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ میں ہر وہ فیصلہ مانگوں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا بلکل صحیح اور ایک چھوٹا سا سوال جاتے جاتے جہاں پر پنجاب اسمبلی میں میمبرز کو فنڈز دیئے گئے ہیں جس پر اپوزیشن اب یہ الزام لگا رہی ہے آپ کی پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ یہ خریدنے کی کوشش ہے یہ کرپشن ہے کیا آپ کو آپ کی حلکی کے لیے ترکیاتی فنڈز ملیں یہ بلکل اپنا جس طرقے سے انہوں نے ترکیاتی فنڈز دیئے ہیں اسی طرقے سے میرے حلکے میں بھی بزارت شرک پر صاحب باقی اپوزیشن میمبرز کو نہیں ملے ہیں وہ تو گلا کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں دیئے صرف حکومتی عراقین کو دیئے تو آپ پارشلی حکومت کی طرف ہو گئے ہیں یہی تو بات میں نے رانا اکمال شاہ کو کہی ایس میٹنگ میں کہ سب میمبران کو جانے تھی اور میں نے بلکل صاحب پر بکرہا تھا کہ جنابہ اور یہ فنڈ سب کو برابر دیں آپ لئے نہ کہ انہوں نے کہیں ٹھیک ہے میرے جس طرح چاہیے میرے پس آئے ٹھیک ہے شرک پری صاحب آپ نے بڑا واضح طور پر کلیر کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے طرف سے آپ کو فنڈز ملے ہیں اور وہ فنڈز اور علاقے کے مسائل ہی تھے جن کی وجہ سے آپ وزیراعلا پنجاب سے جا کر ملاقاتیں کرتے رہے لیکن آپ دلی طور پر اور منٹلی آج بھی مسلمک نواز کے ساتھ کھڑیں اور آپ نے یہ کہا کہ آپ سینٹ الیکشن میں بھی مسلمک نواز کا ساتھ دیں گے بہت شکریہ آپ کا جی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جی 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 یہ لاسٹ لائن میں دوں گا اچھا آپ ان در سپورٹ فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ شہرکوری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے یہ بہت مرمان ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں آپ پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن دوسری طرف یہ بات کہ میں آن دا سپورٹ ڈیسائیڈ کروں گا اور دیکھوں گا کہ مسلمک نواز کیا فیصلہ کرتی ہے اور پھر مجھے انہیں ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا تو یہ سینیریو تھوڑا کنفیوزنگ رہ جاتا ہے بٹ مان رہے ہیں وہ میں مسلمک نواز کے ساتھ ہوں لیکن فنڈز بھی مل رہے ہیں ٹو مچ کنفیوزن ایک بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے اس طرح اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں کنفیوزنگ باتیں جو ہیں وہ کبھی کبھی پریشان کر دیتی ہیں اور جیسے ابھی میں پولٹیکل سینیریو ایک ڈسکس کر رہی تھی تو بڑی کنفیوزن ہوتی ہے جی کہ آپ کی لائلٹیز ایک پارٹی کے ساتھ ہیں پھر آپ کا اپنا بیانیاں بھی ہے پھر آپ اختلاف بھی کر رہے ہیں پھر آپ نے ووٹ دینا یا نہیں دینا یہ ایک الگ کہانی ہے جس پر آپ کھل کر بات نہیں کرنا چاہ رہے خیر اب یہ تو پورے سینیریوز تھی پولٹیکل لیکن دوسری طرف کوبٹ کی بات کر لیتے ہیں جی عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب پاکستان میں چھپن اموات ہوئی ہیں اور ایک ہی دن میں ایک ہزار تین سو چوراسی نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور جو ریشو ہے وہ بہت حد تک کم ہو گئی ہے سہتیاب افراد کی تعداد پانچ لاکھ دو ہزار پانچ سو سینٹیس ہو گئی جبکہ اس لکھ ایکٹیو یعنی کہ فعال کیسز جو ہیں وہ 33,365 ہیں اور 3.9 کی ریشو چل رہی ہے which is continuous کہ 3.987 کے اوپر ویری کر رہی ہے پرڈے کے حوالے سے اور یہی سیکنڈ ویو میں ہم نے ریشو 7.PLUS میں بھی دیکھی ہے اور دوسری طرف جو ویکسین کا آغاز ہو گیا ہے اسے بڑا خوشائند قرار دیا جا رہا ہے لیکن ایسے میں ویرنیس بہت ماتر کرتی ہے سب سے پہلے ڈاکٹرز اور نرسے سٹاف کو یہ لگائی جا رہی ہے اور کل اس کا باقاعدہ ایک تقریب میں افتتا بھی ہوا چائنا سے جو ویکسین آئی ہے اس کی پانچ لاکھ ڈوزز ہیں جو پورے پاکستان میں کل پانچ سو بیاسی مراکز قائم کیے گئے ہیں اس کے تحت لگائی جائیں گی اور سب سے پہلے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو یہ ویکسین لگائی جائے گی کیونکہ سب سے زیادہ ورنرابل انوارمنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں دوسری کھیپ جب آئے گی پھر بزرگ شہریوں کو دی جائے گی اور پھر اس پر ایک پورا سسٹم بنایا گیا ہے جس کے تحت یہ کام کریں گی اس پر ہم بات کریں گے پارلیمانی سیکٹری فور ہیلتھ دکٹر نشیم حامیت ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیں خوش آمدیت کریں گے اسلام علیکم ڈاکساہیبا جی والاکساہیبا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور کنگراتولیشنز فائنلی ویکسین از ان پاکستان اور اس کا باقاعدہ آغاز بھی ہو گیا اب یہ کہیے گا پہلے تو فرنٹ لائن ورکرز کو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو شروع کر دیا گیا ہے اب عام آدمی تک اس کی رسائی اور عام آدمی کے لیے اویلیبیلٹی کب تک ممکن ہو سکے گی دیکھیں جی ہمارے تقریباً ساڑھے چار لاکھ ہیلکیئر پروٹیشنلز اس وقت ریجسٹر ہوئے میں ہیں اور ہماری پیورٹی یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم آپ کو کور کر لیں کیونکہ وہ فرنٹ لائن لوگ ہیں جو کہ کرونا پیشنٹس کو جنہوں نے ٹریٹ کرنا ہے اس لئے ان کی سیفٹی جو ہے وہ فور موسٹ ہے ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے یہ ویکسین کی اب کنسائنمنٹ شروع ہو گئی ہے یہ ابھی جو پار لاکھ آئی ہے یہ چونکہ اس کی دو ڈوزز ہو دی ہیں تو یہ ڈھائی لاکھ کو یہ کور کر لے گی اور باقی جو ریمیننگ ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تالہ ایسرا زینکا اسی مہینے کے آخر تک ایکسپیکٹڈ ہے اس کی ساٹھ لاکھ ڈوزز میں باقی کور ہو جائیں گے تو اس کے فوری بات جو ہے ہمارے سینئر سیٹیزنز جو سکسٹی فائی پلاس ہیں اس پاپولیشن سے شروع کرتے ہوئے گریجولی ہم نیچے کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ تالہ یہ پہلے چھ مہینے میں کافی چیزیں جو ہیں وہ سٹیم لائن ہو جائیں گے چھ مہینے میں کافی چیزیں سٹیم لائن ہو جائیں گے لیکن ڈوزز آئی با ایک پروسس جو بڑے عرصے سے چل رہا ہے جس میں میڈیا کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ویکسین کی اویرنس کے حوالے سے اس کے لیے گرمنٹ کیا سیٹپ کر رہی ہے کہ لوگ ویکسین کی اونرشپ لیں تب ہی یہ کام کرے گی اور تب ہی لوگ اس کو لگوا سکیں گے جی دیکھیں بالکل اس کے بارے میں میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے کرونا کے بارے میں ایک اویرنس دی تھی ہمیں ویکسین کے لئے بھی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ میں دیکھ یہ رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ آج بھی ریلکٹنٹ ہیں ویکسین لیوانے کے اور اس میں ایڈوکیٹڈ کلاس بھی ہے کہ وہ ویکسین لگوانے کے لئے ڈبل مائنڈر ہیں تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے مگر once we have enough ویکسین تو پھر انشاءاللہ یہ والی کیمپین بھی ہمیں لانچ کرنی پڑے گی کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا جس کو ایسے ایفیکس نہیں ہیں اس کے اندر جو ہے اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ہم نے اپنے ملک امیونٹی جو ہے اس کو اٹین کرنا ہے اور امیونٹی تب بھی اٹین ہوگی جب ہم 70% سے زیادہ پاپولیشن کو یہ ویکسین لگ جائے تو اگر اس وبا کو ہم نے اپنے ملک سے ختم کرنا ہے تو everybody has to come forward اور آکے یہ ویکسین لگوانے لیکن ڈبل مائنڈر صاحبہ یہ possible کب ہوگا آپ نے کہا کہ پڑے لکھے لوگ بھی ریلکٹنٹ ہیں اور پڑے لکھے لوگوں میں کچھ حکومتی عدداران اور لوگ بھی ہیں جو ایسے بیانات دے رہے ہیں جس پر لوگ confused ہو جاتے ہیں for example ڈاکٹر یاسمن راشت تو اپنے بیان کی خود ہی جواب دے ہیں لیکن میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی she is health minister for Punjab the biggest province اور وہ اگر ایک press conference میں یہ کہہ رہی ہیں لگوانی ہے تو اپنی ذمہ داری پر لگوائیں اس کی side effects بھی ہیں کسی کو زبردستی نہیں لگائی جاری آپ سوچئے کہ یہ بیانیاں اور یہ بیان کس قدر تشویش پھیلائے گا آپ نے کوئی operation بھی کرانا ہوتا ہے even بچہ بھی پیدا کرنا ہوتا ہے تو consent sign کرایا جاتا ہے آپ اپنی ذمہ داری پر operation کرا جاتے ہیں لیکن آپ اس کا چرچہ نہیں کرتے ہیں اس طرح سے اس کو negative portray نہیں کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا message غلط چلا گیا کیونکہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ اس کے کوئی side effects تو نہیں ہیں آپ ہمیں guarantee دیں تو دیکھیں گارنٹی تو بندہ ایک پیرا سٹمول کی گولی کی بھی نہیں دے سکتا اگر reaction ہونا ہو تو اس سے بھی ہو سکتا ہے مگر یہ صرف ایک میرا خیال ہے ان کی یہ صرف یہ ایک statement کہ ہر میڈیسن کی ہوتے ہیں مگر پاکستان گورنمنٹ نے اس چیز کو انشور کی اور ہمیں شاید تھوڑا سا ڈیلے بھی جو ہو رہے تھے ڈیسیزن میں وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر فیصل کے بھی جس طرح انہوں نے بار بار کہا کہ ہم اس کی سیفٹی کے اوپر اور اس کی کوالٹی کے اوپر کامپرمائز نہیں کریں گے اور ہم نے نہیں کیا ہم نے دنیا کی وہ مگوائی ہے اور ابھی تک اس کا کوئی ایڈورس ایفیکٹ کوئی میجر ایڈورس ایفیکٹ جو ہے یہ طریقے کار ہے بتانے کا اور بات کرنے کا کہ کروڑوں میں اگر دو چار دس بارہ لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹس آگئے تو کروڑوں میں بہت سے لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں آئے تو پوزیٹیو چیز پوٹرے کی جاتی ہے یا نیگٹیو چیز اپنے بیان کا حصہ رکھی جاتی ہے کیوں نہیں لیمٹائز کر دیا جاتا پارٹی بیانیاں یا گورنمنٹ کا بیانیاں کچھ لوگ آ کر بات کر دیتے ہیں آپ ہی کی پارٹی سے تو وہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے یہ کنفیوشن پاکستان تیری کے انصاف میں ہر پالیسی کو لے کر کیوں سامنے آ جاتی ہے منزلی میں نہیں کر سکے میں بھی کوششن ایسا پوچھا ہوگا کہ آپ ان سے سوال پوچھا گیا تھا سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے اس ویکسین کے اس چیز کو انہوں کی پریزنس میں پہلی ویکسین لگی ہے تو ای تنگ دیکھ ایناف میسیج کہ یہ ویکسین جو ہے یہ بلکل سیف ہے اور جو ایک کروڑوں میں کوئی ایک ایڈورس ایفیکٹ تو اس کے اوپر تو کسی کا بھی کنٹرول نہیں ہوتا اور ایسے کوئی ہرڈلی کوئی جو روڑوں کا کوئی ایک کیس ہے اس کی بردس سے ایک سیف ویکسین کو لگوانس ہیزیٹیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بلکل ایک سیف ویکسین ہے کلوز اس کی سیڈیز ہوئی ہیں دنیا میں یہ چاہینا میں وائی میں اور بہرین بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال ہوئی ہے ایڈ آف سریٹ نے یہ لگوائی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلکل everybody should come forward اور اپنے ملک سے اس کے وبا کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو یہ ویکسین لگوانی بلکل صحیح کہ آپ نے اونرشپ لینی پڑے گی ہمیں اس ویکسین کی اور لوگوں کو بتانا پڑے گا ڈائک صاحبہ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میرا ماسومانہ مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کو limit ائز کر دیں کہ vaccine کی اوپر یا کرونا کی بات ایک بار پھرسے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین کل جیسے ہم نے سیگمن بھی کیا تھا جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کاراجی میں بھی پنجاب میں بھی اور کل ہم نے دیکھا مختلف جگہوں پر یہ پروٹیسٹ کیا بھی کیا لیکن رات گئے مذاکرات ہو گئے اور مطالبات ان کے مان لیے گئے وہ چاہے ٹکٹ کے issues تھے وہ چاہے ٹیکسیشن اور ٹول پلازا کے issues تھے احتجاج کیا جا رہا تھا لیکن سمہا فور دی ٹائم مینگ کہہ لی جیئے یا فیلحال ان کے کچھ مطالبات مان لیے گئے کچھ ان کو منوادی گئے لیکن اس کے بعد جو جو گوڈز ٹرانسپورٹرز ہیں یا جو مزدہ آسوسییشن والے ہیں انہوں نے تو اپنا پروٹیسٹ ختم کر دیا اور گورنمنٹ کے ساتھ ان کی بادشت ہو گئے لیکن دوسری طرف پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے issues سامنے شہری کتنا متاثر ہوگا اسے کیا تحفوظات ہیں ان کے اور کیا گورنمنٹ سے ان کی بادشت چل رہی ہے یا نہیں کیونکہ ہمیشہ میں یہ بات کہتی ہوں کہ جب تک آن بورڈ نہیں آئیں گے فر ڈسکشنز گورنمنٹ پولیسیز جو ہے وہ فرنڈلی نہیں ہوں گی گورنمنٹ پرائز کا ایشو ہو ٹول پلازا کی قیمت کا ایشو ہو ٹکٹنگ کا ایشو ہو یا تمام جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس کا ایشو ہو اس پر ہم بات کریں گے اسلام علیکم نیازی صاحب بہت شکریہ نیازی صاحب بگ بینے کے لیے سب سے پہلے تو کل جو گوڈز ٹرانسپورٹرز اور مزدہ اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دی اس بات کا دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں جو پہلے ہمارے ایشو بھی رہے ہیں جب بھی ہوا تو یہ جب بھی ہم لوگ پہلے ایک کال دیتے ہیں اس پہ ایک دس پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ پبلک سفر نہ کرے اور عوام کا بھی نقصان نہ ہو اور جو سٹیک ہوتر ہیں ان کا بھی نقصان نہ ہو جی گورنمیڈ نے وہی کام جو روڈ بلوک کروا کے سارے معاملات کر کے پھر کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سے کیوں نہیں کرتے یہ لوگ تو میرا تو اپنے یہ خیال ہے کہ گورنمیڈ کو انہوں نے پارشل ابھی ختم کی ہے پارشل کیسے یہ ٹول پلازے کا جو ابھی کی ایک ایسا ٹول پلازہ ہے یہ شہر کے اندر ہے اور اس کا کوئی صورت ہی نہیں بنتی رنگ روڈ بھی شامل نہیں ہے اس کو صرف اور صرف ایک جگہ پہ بند روڈ پہ ایسی جگہ پہ بنا کے اس کو رنگ روڈ کا حصہ بنایا گیا وہاں تا کی اس سے آگے نہیں ہے تھوڑا سا ٹکڑا ترمیان میں رنگ روڈ کے اور اس جگہ کے اس کو چھوڑ دی ہے کہ یہ جو ہے صرف ٹول کلیکٹ کرنے کے لیے ہام لوگ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے کبھی بھی ہمارا اپنا ذاتی نقصان ہو دوسروں کتے چلو اگری بات صحیح کوئی بھی جو بھی کاروبار کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ آمدن جو وہ اس کی زیادہ ہو خراجات اور رامدن میں جب فرق ہوگا تب ہی وہ کچھ کما سکے گا پبلک ٹرانسپورٹ کا اپنے ذکر کیا یہ تو ایک ٹول پلازا کا ذکر ہو گیا جنرل دیکھیں تو پیٹرل پرائز کے اوپر بڑا شور مچا رہا 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 رہی ساٹھ دنوں میں پیٹرول مسنوات کے تیرہ روپے اضافہ کیا گورنمنٹ نے کیا وہ بھی آپ کے مطالبے میں شامل ہے کیونکہ گوڈس ٹرانسپورٹ والوں نے کہا کہ قیمتیں کم کریں تاکہ ہمیں ریلیف مل سکیں بلکل اسی طرح میں جو ٹول پلاز کا بتا رہا تھا جی ٹھیک ہے یہ چیز کو ختم کریں گے بجائے ہماری بسوں پہ نہیں ہوتا تھا پہلے تو انہوں نے اس پہ بھی لاغو کر دیا سائی کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے مطالبات مان کے اس کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کیوں ہوتا ابھی بھی دیکھیں نا پارشل کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اب دوبارہ سے معاملات پھر خراب ہو سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ساری باتیں مان لی جائیں کچھ منوائی جاتے ہیں ہم لوگ دیکھیں جو لہور سے جب نکلتے ہیں تو کم وز کم سات پسنجر میں کہ تو دیکھیں ابھی یہاں سے لہور سے نکلیں تو ہمیں ایک سواری کے پیسے کارپریشن کو دینے پڑتے ہیں لوکل بنجا آف لاہور کو ٹھیک اس کے بعد جب موٹر میں پچڑتی ہے یا کسی بھی ٹول پلاس جتنے ملائے سارے تو چھے پسنجر تقریب بن جاتے سات پسنجر تو ہم ٹیکس دو ٹیکس کی مدد بھی ہم پی کر رہے تو دیکھیں آج کے بعد مہنگائی ہر چیز پہ اثر پڑ رہے ڈیزل بڑھا اس کے بعد سپیر پارٹس کے بھی کیمتیں بڑھ گئیں گاڑیوں کیمتیں بہت زیادہ ہیں تو بڑھ سارے پورے پاکستان پنجاب میں سو روپے پچاس روپے یہاں پر ایک پسنجر کا کراہ ہے جتنا پسنجر کا کراہ ہے اور منیمم پانچ سو ساٹھ روپے سے چروع ہوتے حالان کہ چاہے بھی شک آپ کی گاڑی پسنجر میں چار سو روپے کا بیٹھ ہو یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہی ہوگا نا یا گاڑیاں اگر چل لی ہیں ڈیزل پورے کرنے تو کراہ بڑھانا پڑے گا تو یہ تو بہت ضروری چیز ہوگی کراہ بڑھانا پڑے گا یعنی کہ عوام کی اضافی ایک دفعہ پھر سے بوچ پڑے گا جنہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کو اس عوام پہ تو بہت ہم بھی عوام ہے یہ گاڑی کیمت یہ لیز پہ ہوتی ہے لیز پہ ہم خریدتے ہیں گاڑیاں تو اس پہ ڈھائی کروڑ سے شروع ہوتی گاڑی کم سے کم ڈھائی کروڑ پہ کی گاڑی تو اس کو کیسے یہ ہم نے بینکوں کی لیزیں بھی دینی ہوتی ہیں ابھی گورنمنٹ نے انسینٹیو دیا سارے ڈپارٹنز کو ٹرانسپورٹ کو اس پہ کچھ نہیں کیا لیکنہ جو لیز کا ہمارا ہے سسٹم ہمارا اب کتنی جو ہم نے کسٹیں بیکوں کو دینی ہوتی ہیں نہیں پورے ہوں گی تو گاڑی تو کھڑی ہو جائیں گے خود کھڑی زیادہ ہیں کہتے بس گورنمنٹ یہ کہہ رہی تو مان لو ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ معاملہ کہ کچھ جگہ ہم بیئر کرے کچھ جگہ گورنمنٹ ہم سپورٹ کرے تب ہی معاملہ چلیں گے نا جی ہم کوشش اسی میں کیونکہ پبلک کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ رابطہ ہے ہماری ہماری پبلک تو اگر آپ کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے وزیراعالہ سے سپورٹ منسٹر سے یا جو بھی کنسرن متعلقہ لوگ ہیں ان سے تو کیا آپ لوگوں کی بھی next کال پروٹیسٹ کی رازمی بات ہے پھر کسی کوئی تو حل لکھا نہیں ہوگا اپنی آواز سنانے کے لیے جب بھی ہم روپ بلوگ کریں کچھ بھی کریں تو انڈ اس کا یہ ہے کہ ہم نے بیٹھ کر اس معاملات کو دیکھنا ہے اور معاملات کو حل کر رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان کے ویلوشیر ہیں بلکل بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ نے کہا کہ یہ پلات فارم آویلیبل ہیں میڈیا کے اوپر آکر بھی بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ بفور ہینڈ لے آکر بات کر لیں اور میرے خیال سے یہ ضروری بھی ہے اگر آپ صرف اس چیز کے اوپر فوکس رہیں گے پورا سنیریو ہوگا اس کے بعد مزاکرات کریں جیسے کل ہوا بھی منی مزدہ آسوسییشن اور گوڈ سٹرانسپورٹر کے ساتھ بھی آپ جا کر تب بات کرتے ہیں تب مزاکرات کرتے ہیں تو معاملات جو ہیں وہ اس طرف نہ جائیں کہ پورا دن ٹرافک جام رہی ہے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں بات صرف اتنی ہے جو بات میں ضرور کرنا چاہوں گی مطالبہ یہ ہے جی کرائیوں میں اضافہ کیا چاہے اور کرائیوں میں جب اضافہ ہوگا باقی چیزوں میں تو بات نہیں کرے گی لیکن جب کرائیوں میں اضافہ ہوگا تو ایک دعائیں دے رہے تھے اور مجھے اچھا لگا کہ کچھ لوگ بہت جیسے بڑا پوزیٹیو بھی لیتے ہیں اور جب وہاں پہنچا تو ان کو پورا گڑی خدا بخش میں جو دربار کی اور مزار کی پوری چیزیں دکھائی گئیں جس طرح سے وہاں پر آسفہ بھٹو ان کے ہمرا تھی اور انہوں نے وہاں پر فاتح خوانی کی مزار پر چادر بھی چڑھائی اور مزا آیا مجھے وہ والی پر دیکھ کر جس سب سے پہلے تھی اوپنلی بتانی بھی چاہیے اور اس کو کلیر بھی کرنے چاہیے خدا اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور انٹریسٹنگ خبر دیتے ہیں اور یہ انٹریسٹنگ خبر ہے ہماری ایجپٹ سے جی ہاں مصر میں سونے کی زبان والی دو ہزار سال پرانی ممی برامت کر لی گئی ہے اور یہ تصویر اس کی گئی ہوگی تاکہ وہ مرنے کے بعد اپنے خدا سے بات کر سکیں یہ ان کا believe ہے اور ان کی چیزیں ہیں جو وہ اس کو پورا نیریٹ کرتے ہیں اور اس سٹوری میں انہوں نے لکھا بھی ہوا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملنے والی ممیہ ہیں ان کی باقیات خراب ہو چکی ہیں تاہم کچھ ممیوں کے پتھر کے ماسک صحیح سلامت موجود ہیں انشین تائمز کے جو سنیریوز ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ہسٹری میں بڑے میٹر کرتے ہیں سو انٹرسٹنگ تھا یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اب آپ کو ایک اور ایسی حیرت انگیز خبر دیتے ہیں جو آپ یقین نہیں کریں گے زندگی میں کبھی ایک آری دفعہ لٹری نکل جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بڑا لکھی کنسیدر کرتے ہیں سونے پر سوہاگہ ہو کہ دو دفعہ نکل آئے تو آپ کہتے ہیں یہاں میں ٹھائی لاک ڈالر یعنی کہ پاکستانی وہ بنتے ہیں چار کروڑ اپے جو اپنی لٹری میں جیت کر برائن موس کا تعلق جو امریکہ سے ہے اور مریڈین ایک سٹی ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے اور سکرچ گیم میں جمیرات کے روز انہوں نے یہ رکم جیتی اور داو بار کرتے ہیں غزاو کی ایک چھوٹی سی دکان ان کی یعنی کہ لٹری جو انہوں نے جیتا انہوں نے کہ مجھے لالچ نہیں تھی بس ایسی جیت لیا میں نے لیکن اب ضرورت من سکولوں کی مدد کروں گا چاریٹی کے اندر دوں گا ویلفیر کے لیے یوز کروں گا ایسے لوگ بڑے جیسے کہتے ہیں کھلے دلکے ہوتے ہیں I think that's the reason کہ وہ بار بار جو ہے لٹری بھی جیت رہے ہیں اور لکھی بھی ہیں تو یہ تو ہم نے آپ کو اس شخص کو دکھا دیا جنہوں نے ریکارڈ بنا لیا چھتی بار لٹری جیت کے اگر آپ بار بار لٹری جیتیں گے تو آپ کی تصویر بھی یہاں پر ہوگی اور آپ کی خوش قسمت بھی پر دنیا رش کرے گی لیکن اسی کے ساتھ آپ کو بھی لئے چلتے ہیں کشمیر کانفرنس جرشام ایمود کوریشی اس وقت میڈیا سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مؤمنون کشменos کشمی from کشمری اس کا را Situation کری بھی جیسے حقر خوش کشمیر تو کرتی کشمیری سبیلت کاری ہوتی ایسا اللہ جب آپ یای انتظار مدید کشمیری سبیلت کشمیر اور نیتا ہے کارمونان ویدیوہ مجھے پر این چیز میں تاہیم کی وجہ ہمارے میں تک مجھے چیز میں شروع کرتے ہیں ہمارے کچھ سے پیروہ بھی انگیسوں کے لئے پیروہ بھی انگیسوں نے مجھے چیزوں کے لئے وہ ہروں نے حیرت کوئی شرکا ہے اور مجھے جوزوں کے بیٹرے شکریہ نے حیرتا ہے معلوم ہے ہی اگر لیٹر کے لیے ہمجھے باسترین ملتے ہیں اور پارلیمین اور مجھے اور پیرا حلیتی بھی جنگی دیگر ملدی بیدیم گرمتز بکرمتز بیدیم سی اور ریل پولیتی طرف پر ویدیم ماند خوالی بیدیم ویدید آن اینکان ویدیم ڈیوین چیز ڈیویسی ماند حرمتز بیدیم ملدی پیشنی ڈیویی ماند اس کا فعل ہے اس کا مجھے دیکھنے نمتہ لئے ہی چیزیر کیا ہی ایسی طرح اور کشمیری شکریہ مجھے پاکستان پاکستان باکستان اور اس کا مجھے مجھے ترین پاس ترینیوز پاکستان ترینیوز پاکستان پاکستان مجھے پاکستان شکریہ شاہم احمد قریشی کشمیر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جو کہ آپ نے ملائزہ کیا اور اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف سلتے ہیں پھر حاضر ہوں گے موسیقی 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 کہیں گے بہت سی چیزیں پبلک ڈیمانڈ کے اوپر یا منظور ہو جاتی ہیں یا ان پر بات شروع ہو جاتی ہے یہ وہ پبلک سٹرینٹ جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے وہ چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہو وہ چاہے اپنے ایشوز کو ہائلائٹ کرنے کے حوالے سے ہو اور ایک ایشو ایسا جس میں زیادتی کے ملزم مجرم جب وہ ثابت ہو جائے تو اس کی سزاؤں کے اوپر بہت زیادہ اٹھایا گیا اور وہ اس طرح سے بھی اٹھایا گیا کہ پبلک ہینگنگ کی ڈیمانڈ کی گئی سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈز چلے کہ پبلک ہینگ کیا جائے اس مجرم کو جو زیادتی کا مرتقب ہو خاص طور پر بچوں کے ساتھ اب اس میں پورا ایک سینیریو کی جیٹ ہوا بات ہوئی اب یہ ہوا ہے جی کہ سینیٹ کے اندر داخلہ کمیٹی نے زیادتی کیس میں ملوث مجرموں کی سرعام فانسی کے بل کی منظوری دے دی ہے سینیٹ کا آرہ کمیٹی برائے داخلہ سینیٹر رحمان ملک کے ذریعے سے دارت اجلاس ہوا اور رحمان ملک نے کہا کہ بچوں کے ساتھ زیادتیوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے جو قابل تفتیش ہے اور اس کمیٹی نے کمسن زینب سے زیادتی اور قتل کا سوموٹو لیا تھا اور کمیٹی نے ظالم قاتل کی سزا تک کیس کی پیروی بھی کی اور انجام تربی پہنچایا وقت کی ضرورت ہے کہ ایسے ظالم مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور موسٹ امپورٹنٹلی ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا گھنونہ کام کرنے سے پہلے سوچے ضرور کہ اس کا انجام کیا ہوگا اب اس بل پر بحث کے بعد اس کو اکثریت کے ساتھ منظور کیا اور سینیٹر شہزاد وسیم نے بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں سریعام فانسی کے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ زیادتی کے کیسز میں پہلے ہی دو آرڈیننس آ چکے ہیں اس پر چیئرمن کمیٹی اور قائد ایوان کے درمیان گرما گرمی بھی ہوئی چیئرمن کمیٹی رحمان ملک نے یہ کہا کہ سریعام فانسی کے بل کے ساتھ پہلے سے بنے آرڈیننس کی بھی فاروٹ کیے جائیں گے اور حکومت کو حق ہے کہ وہ کسی بھی بل کی مخالفت کر دے شہزاد وسیم نے کہا کہ قورم پورا ہونے تک اس بل کو روکا جائے لیکن اپنے اگر بل ایسے ہی بلڈوز کرنے ہیں تو کمیٹی کا ڈراما کیوں کرتے ہیں تو یہ تمام بحث جو ہے وہ اس وقت وہاں پر چلتی رہی اس تمام سینیریو پر ہم بات کریں گے کہ یہ بل پاس ہوتا ہے اور باقاعدہ حصہ بن جاتا ہے قانون کا تو کس حد تک افیکٹیو ہوگا امپلیمنٹیشنز کے سینیریوز کیا رہیں گے اور جب اس کی امپورٹنس سزاؤں کی امپورٹنس بڑھے گی تو اس طرح کے حادثات جو ہے وہ خود پخود کم بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ بیریسٹر باقاعدہ حصہ بریس خان موجود ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم بریسٹر صاحب علیکم بریسٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بریسٹر صاحب ہمیں جوئن کریں گی ام این اے پیپلز پارٹی ڈاکٹر شاہدار ایمانی صاحبہ بھی انہیں بھی ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم بریسٹر صاحبہ آپ کا بھی وقت دیا آپ نے بھی وقت دیا سب سے پہلے تو ہم بریسٹر صاحب کی طرف چلیں گے کیونکہ قانون اس میں بڑا میکر کرتا ہے implementations بہت میکر کرتی ہیں کئی بھی چیز بیل پاس ہو جاتا ہے وہ حصہ بن جاتا ہے سسٹم کا لیکن پھر implementations کے اوپر سوال آتا ہے سو بریسٹر صاحب یہ کہیے گا کہ کیا law اس چیز کی law بن جاتا ہے اور حصہ ہو جاتا ہے ہمارے سسٹم کا تو کیا implementation آسان رہے گی پبلک ہنگن کی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ this is a very positive gesture for putting over the rapist and habitual criminalists to their end اور یہ جو کامنا کمیٹی کی طرح سے bill table پاس کر لیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر معاشر کے اندر جہاں پہ یہ سماج ایک صفات منڈی بن چکا اور بچیوں کے ساتھ اور ہواکین کے ساتھ جاتی کی قصے آئے روز پیش آتے ہیں وہاں پہ اس طرح یہ bill کے اپروول کی بہت زیادہ ضرور ہے اور یہ ایک چیز میں ضرور آپ بھی وہ شزار کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی رشتہ سال ساتھ ورمی دوزار بیس اس کو ایک نان بینڈیگ ریزولیشن پاس کی گئی تھی جو کہ علی محمد کی طرف سے table کی گئی تھی لیکن وہ ایک عنامتی کاروائی تھی لیکن یہ جو کل کی گزشتہ روز یہ جو اپروول دیا گیا ہے میں ہی سمجھ پاس ہائیلی ایکٹسپیٹڈ تھی طرح میں بھی بات کی اس کی ضرورت بھی تھی دوسرا جو آپ کو کوئیشن ہے کہ ہمارے ملک اندر ان لوگوں پر عمل درامت کیوں نہیں کیا جاتا کسی ملک اندر لوگ کسی کو ڈیٹرمنن کرنے کے لئے ایک یار سکھ ہے اس کی انکلیمنٹیشن اور انفرسمنٹ سوسائیٹی میں کسا تک ہے بہت سارے ہمارے ملک اندر لوگ بنایا جاتے ہیں روس ریگولیشن لیکن ہم فارکلیٹ ان روس ریگولیشن کو یا لوگ کو انکلیمنٹیشن ان کے پروسل سے ہی لئے گزارا جاتا جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ زیندلی دوہزار انیس خلاف جو اس کے پاس اسے سے ایک لو آگیا ہے جو کہ بچی اور حواتین کے زیادیوں کے حوالے سے جس طرح وہ اچھدار نے بھی بات کی سینٹ میں کھڑے ہوگے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دولوں لاؤڈ اس لئے افیکٹی نہیں ہیں کیونکہ ان کی انکلیمنٹیشن نہیں ہے ایک جو زیندل بنایا گیا اب ایک بات سے تمہیں کروں زیندل کے پر یہ کہا گیا تھا کہ جس بچی یہاں تون کے تار زیادی ہوتی ہے تو دو گھنٹے میں اس کی افائی آر پر اندراج ہوگا لیکن یہ وہ قادرز کے پھول ہے جن سے آج تاکہ بھی مشبور نہیں آئی سپیشل پورٹ کو بمینٹس پار کی تین مہینے کے اندر ان کی کاروائی مکمل کر کے سزا اور چزا کا فاصل کرنے کی بات کی لیکن کس کی انفورسمنٹ اور اس کی انپلیمنٹیشن آج تک بلکل صحیح انفورسمنٹ اور انپلیمنٹیشن ایک بڑا سوال ہوتا ہے جو گھنمنٹ سے میک شور کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہو جائے لیکن اس سے پہلے جو فرش ٹیپ ہے کہ بل لائے گیا اور اس کو سپورٹ بھی کیا گیا سینچ کے اندر اب بل منظوری کے بات کیا واقعی میں یہ سسٹم کا حصہ بن جائے گا پارلیمنٹ میں کیا سلوک ہوگا اس کے ساتھ اس پر ہم بات کریں گے ڈاک صاحبہ آپ یہ تمام گفتگو سن رہی تھی بڑا امپورٹن یہ اقدام جو ایزا ایزا ہیومن بیگ ایزا مادر ایزا فاملی پورسن سب اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی میں بچوں کے ساتھ زیادتی بچیوں کے ساتھ زیادتی مردوں کے ساتھ زیادتی کی کیسز بھی سامنے آتے ہیں تو زیادتی کے مرد کے مجرموں کے لیے سخت سے سخت سزا یعنی کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے آپ اس بلک کو سپورٹ کرتی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہو جائے گا دیکھیں بہت ہی افسوسناک واقعات ہوتے ہیں اس طرح کی جو بھی واقعات ہوتے ہیں اور میں سمجھ کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں ہمارے مہترین میں اس طرح کی واقعات کہ زینب کے مجرمان کو خانسی دینے کے بعد یہ واقعہ رو گیا آپ نے دیکھا کہ ان واقعات میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے بڑھ کمی آنے سے بجائے اور ایک طرف ظاہر ہے یہ بل آیا ہے اگر وہاں اکثریت تھی تو یہ پاس ہے لیکن پاکستان پیپل پارٹی کبھی بھی کسی سرحام خانسی کی مائت نہیں کرتی اور میں بھی چونکہ ہمارے رائٹس کے منافع اور ہم نے انٹرنیشنل کئی ٹریٹی پہ سائن بھی کیوں ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں صدھار پیدا کرنے کیلئے ایسی تعلیم کے اندر ایڈوکیشن کے اندر کاریکلم کے اندر تبدیلی لے کر آئیں سیکس ایڈوکیشن دی جائے بچیوں کو بتایا جائے بچوں کو بتایا جائے بجائے اس کے کہ ہم جو سرحام آپ بتائیں کہ زینب بل ابھی جس طرح بیسرہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا موجود ہیں کہ پیسے دے کر آپ جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے لئے قانون علیدہ بنا لیتا ہے وہ طاقت کا پیسے کا استعمال کرتا ہے یہ ساری وہ چیزیں جو خرابیاں ہیں انجسٹس ہمارے معجلے میں موجود ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ واقعی میں سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں آپ نے کہا ڈیلی بیسس پر واقعات بڑھ رہی ہیں اس کی ریزن بھی تو یہ ہے نا کہ کانون ہی موجود نہیں ہے سخت سے سخت سزائیں نہیں ہیں تین سال سات سال کی قید ہیں آپ دیکھئے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے اس کے لئے سزائیں موت بھی نہیں ہے اس ریک کیس میں مجرم کو دیکھیں عمر قید بات یہ کہ عمر قید بھی دی جا سکتی ہے سزائیں موت بھی ہوتی ہے لیکن سرے عام فانسی کا میں سمجھتی ہو کہ پاکستان جیسے ملک جو انٹرنیشنلی ٹریٹی کو سائن کر چکے ہیں اور ہم نے کئی آرگیمنٹ سائن کی ہے تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان جو ہے سرے عام فانسی کا جو بیل ہے جس طریقے سے منظور ہوا ٹھیک ہے اکثریت کے ساتھ منظور ہوا لیکن امیڈمنٹ بھی لائی جا سکتی ہے اصلا چیز ہے کہ بل کو سزا دیں میں نہیں کہتی سخت سے سخت سخت سزا دیں لیکن آپ معاشرے کو صدارنے کے لئے بھی قانون سازی کی جانی چاہیے آپ کو اپنے کاریکلم میں بھی تبدیلی لانی چاہیے آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے جس طریقے سے ہم اس کو ایک ایسا سبجیکت سمجھ لاتے جس پہ بات کرنا ممنوع ہے سیکس کو ایک ایسا سبجیکت سمجھتے جس کو بالکل کوئی اس پہ بات نہ کرے اور اگر بچی کے ساتھ کوئی اپنا گھر کا اپنا رشتے دار بھی کوئی ایسی حرکت کر رہا تو ہم اسے بتاتے نہیں بلکہ اس کو کہتے کہ یہ بہت بری بات ہے تم نے کیوں بتائی تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں بچوں کو بچپن سے آگر کرنا چاہیے ڈاک ساہبہ کہ ایڈوکیشن کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا خاص طور پر جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں سیونٹی پرسن فاملی میمبرز یا قریبی لوگ ہوتے ہیں جو اس تمام کاروائی میں ملوث ہوتے ہیں بریسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریسٹر صاحب ڈاک ساہبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تو سریعام پھانسی سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا سسٹم بہتر کرنا ہوگا سریعام پھانسی سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سخت سے سخت تو سزا ہونی چاہیے لیکن کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سمبولک سزا کافی نہیں ہوگی کیسز کو کنٹرول کرنے میں اگر اس پر ایمپلیمنٹیشن ہو سوال پھر وہ ہی ہے سیمن ایک تیز تو میں آپ کی ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ ریٹ کے حوالے سے 3 سار یا سار 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 کی سزا مجود ہے اس حوالے سے جو ہمارا اجزفنگ لوہ ہے جو 18 سار سے سلطار ہے اس کا سیکشن 3.76 ہے پاکستان پینل کورٹ کا اس کے اندر سزائے موت پہلے پر مجود ہے at the same time 3.76 2 ہے جو کہ اس تمائی زیادی کے حوالے سے اس میں بھی سزائے موت مجود ہے 18 سال سے کم عمر بچیوں کے ساتھ بھی اگر ریپ ہوتا ہے تو بھی سزائے موت کیا سسٹم کا حصہ ہے مجھے کائنڈلی کریک کر دی جیگا میری انفرمیشن کے مطابق اس میں سزائے موت نہیں ہے until or unless the victim dies جی سیمال سزائے موت ہمارے سسٹم کا حصہ ہے اور زینب کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیمال کے اندر آپ نے دیکھا کہ سیمال کے اندر آپ نے دیکھا کہ میں سروائیول کی بات کر رہی ہوں جو وکٹم سروائیول کر جاتے ہیں میں اس کے بات دوسری بات کی طرف آپ کی آنے لگا جو آپ نے مجھ سے question پوچھا کہ جو یہ جو ساہ سزاؤں کا concept ہے بالکل ہونا چاہیے اس حالے سے انگلیس jurisprudence جو ہمارے jurisprudence ہیں وہی کہتے ہیں کہ جن معشروف اندر ظلم کرنے سے پہلے یا جن کرنے سے پہلے لوگوں کے آتنی کام پر ضمیر نہیں ملامت کرتے یا جہاں پہ ظلم اپنی آخری حدوں پر جان پہنچتا ہے ان معشروف اندر ہے جاتن پنشمنٹ مراد یہ ہے اہاںچہ لوگوں کو چھوچ راہوں میں لٹکایا جائے 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 جان میں جنڈی دویز اور لگوں کے دھانوں کو اندر رکھ کریں اگر ہم کسی بچی کا ریت کریں تو ہمیں سارے ہم کسی چوم میں دیکھ دی جائے گی لہذا جاتن پنشمنٹ ہونی چاہیے آپ کی بات سے اتفاد کرتا ہوں جب تک ہمارے لوگ کنجر سازن لیکن آتی سیم ٹائم لاس بات کرنکا جو یہ سینٹر صاحبہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے سسٹم کنجر اگر ہم پبلک ری ہنگی سا لوگ بھی لیا لیکن پبلک ری ہنگ کریں گے کسے اسے کریں گے اسے کریں گے اسے کریں گے اسے کریں گے اسے کریں گی جس کیس کنجر ہماری پولیس پروپلی انویسٹیگیشن بلکل ٹھیک بیریسٹیسا تھوڑا سا کلیریفائی کر دی جیگا میں سوال کی طرف واپس آنا چاہوں گی آپ نے بلکل ٹھیک کہ سک سے سک سزائیں جو ہیں وہ سمبولک سزائیں بھی ہوتی ہیں آپ نے کہا سزائیں موت موجود ہے وکتم سروائیف کر جائے اور اس کی عمر جو ہے وہ اٹھانہ سال سے کم ہو کیا تب بھی ہمارے قانون میں سزائیں موت ہی ہے اس مجرم کے لیے دیکھیں بلکل آپ نے بجاہ قویشن پوچھا اگر کوئی جو اپیوز ہے اپیوز کی عمر اگر اٹھانہ سال سے کم ہو تو اسے ریلیکسیشن ملتی ہے لیکن اگر وکتم کی عمر اٹھانہ سال سے کم ہو تو 376 بھی موجود ہے زینب بل تو سپیشلی بنایا ہی پچوں کے لیے کیا تھا لہذا اگر کوئی بچی وکتم نہیں کوئی بچہ وکتم ہے تو اسے حوالے سے سزائیں موت زینب بل جنگر بھی موجود ہے at the same time 376 بریشتر صاحب میں پھر تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گی قتل کی دفعات تب لگتی ہیں جب سروائیور جو وکتم ہے وہ سروائیو نہ کر سکے تو ظاہر ہے وہ تو دوہرہ مقدمہ ہو گیا زیادتی کا بھی اور قتل کا بھی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اگر وہ سروائیو کر جائے تو کیا تب بھی سسٹم میں سزائے موت ہے ہاں یا نہیں بلکل سزائے موت موجود ہے میں آپ کو بریشترے لیے میں ڈاکٹر شایدر ایمانی صاحبہ کے طرف جاؤں گی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ ہمارے جو لاو میکرز ہیں جو سسٹم کے اندر رہتے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ایسی سزائیں سریام جو ہیں وہ سمبولک سزائیں ہوا کرتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایزا مادر ایزا ومن ہم اپنے واقعات پر رو دھو کر خاموش ہوتے رہیں گے جب تک سک سے سک سزائیں اور ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعات نہیں رکنے میں آئیں گے دیکھیں میری میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی ارز کیا اور جس طرح بیریشتر صاحب نے بھی کہا کہ سزائیں موجود ہیں کیا اس پہ ایمپلیمنٹیشن ہوا اور اگر ایمپلیمنٹیشن ہوا تو کیا وہ اس پہ کیا سرعام فانسی دینے سے یہ جرمیں کمی آئے گی میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جب تک ہم سوچ کو نہیں بدلیں گے آپ سوچیں کے پی کے میں ایک ایسے شخص کو ایک اہم عہدہ دے دیا جاتا ہے زیادہ مرات اور تنخواہوں کے ساتھ جس نے بچوں کی گندی ویڈیوز بنایے جس نے زیادی کی جو انٹرنیشنل مجرم تھا وہ باثر تھا تو کہاں تک پہنچ گیا کیا اس کو سزا دے دی گئی کیا ہوا اس کے ساتھ یہ بتائیں نا کہ آپ کے قانون میں جب موجود ہے آپ اس پہ implementation کیوں نہیں کرتے بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں implementation کیوں نہیں کرتے اس پہ implementation کی جائے اور سسٹم کو چینج کیا جائے تعلیم تو دوک سائدہ ایک صوبہ میں آپ کی حکومت بھی ہے حکومت رہی بھی ہے آپ لوگ انفلوینسرز میں سے ہیں آپ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو کیا سسٹم کو تبدیل کرنے کیلئے کوئی کام کیا جا رہا ہے education کا پوائنٹ جو آپ نے ریس کیا awareness کا جو ریس کیا اس میں بچوں کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی educate کرنے کی ضرورت ہے کیا ایسی کوئی کیا پیرنٹس ہم لانا چاہیے ہمیں یا اس کے اوپر کوئی فوکس کر رہا ہے کہ ہم کیسے اس کو کنٹرول کر سکیں دیکھیں اس میں ایسے پارلیمنٹرین ہمیں amendment بھی ڈالنی ہے ہم نے بہترین legislation بھی کرنے ہی لیکن بات جب ہوگی جب پارلیمنٹ آگے چلے گی اب تین تین مہینے پارلیمنٹ کو تعلیم لگے رہے ہیں اور آگر اجلاس بلائے جاتا ہے دس دن بندہ دن ہو گئے آج لیکن اس میں اگر دو سے تین گھنڈے اجلاس چلتا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ایسا ماضی میں نہیں ہوا legislation پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بہترین انداز میں ہوئی جس میں خواتین کو بچوں کو تحفظ دیا گیا آج بھی ہم تمام legislator اس پہ ورکنگ کرتے ہیں کام کر رہے ہیں اور اس میں میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اس طرح کے ڈرامے اس طرح کی موویز اس طرح کی چیزوں کو سریعام کرنا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہماری گھروں میں ہماری صفوں میں چھپے ہوتے ہیں لہذا بچوں کو کس طرح ہمیں educate کرنا ہے کاریکلم کو کس طرح چینج کرنا ہے اس کے لیے ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا جب ہی جا کے ہم معاشرے کو تبدیل کر سکیں گے بلکل صحیح معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے آپ نے ڈاکس آئی بہا بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھی وقاس بیریسٹے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور جیسے نے لیے ایک term یہ اس کی legislators I think only if they all understand کہ ان کا role کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر اصل میں ان کا کام کیا ہے اور کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے تو شاید پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے اور انفورسمنٹ کے اوپر بھی یعنی کہ اس تمام چیز کو actually enforce اور implement کرنے کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں anyways we're taking a short break پھر حاضر ہوں گے welcome back ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے شائکین کے لیے خوش خبری ہے جی پاکستان سوپر لیگ سیزن 6 میں تماش رائیوں کو سٹیڈی میں میچ دیکھنے کی اجازت دینی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لاہور اور کراچی میں تیس ویسد شائکین سٹیڈیم میں جا کر میچ دیکھ سکیں گے اور پی ایس ایل شے فروری اور مارچ میں کھلا جائے گا جس کی ڈرافٹنگ مکمل ہو گئی ہے قومی کھلاڑیوں کے ساتھ سینتیز گیار ملکی کھلاڑی بھی اس تین کا حصہ ہوں گی پلاٹنم کٹیگری ہوگی پہلی پیک میں اسلامباد یونائیٹڈ نے ورلڈ کارڈ پر فاس بولر حسن علی کا انتخاب کر لیا جبکہ کوئٹا گلاڈیٹرز نے مایناز ویسٹ انڈیز کے بلے باز کرس گیل اور ٹوم بیٹن جبکہ لاہور کے لندر نے اگوانستان کے کپتان راشد خان پشاور ظلمی نے ڈیویڈ ملر اور ملتان سلطانز نے کرس لین کو پلاٹنم کٹیگری میں چن لیا ہے ڈیامنڈ کٹیگری کا بھی اناؤنس کر دیا گیا جی اور مختلف گولڈ کٹیگری بھی ہوگی پھر اس کے بعد سلور کٹیگری بھی ہوگی تو پی اے سل کی تیاریاں اب اروج پر ہیں اور شائکین کے لیے اگر یہ کھل رہا ہے تو ایکسائیٹمنٹ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ مزا اقبال بیک صاحب موجود ہیں سپورٹس انیلسٹ ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے اسلام لیکن بھرا جائے گا تاکہ سوشل ڈسٹنسنگ کو منٹین کیا جا سکے آپ کو لگ رہے ہیں خوش آمد ہے ایکسائیٹنگ ہے بالکل یہ مطلب شایتینے کرکٹ توقع کر رہے تھے آپ دیکھیں گے پچھلے سال جب مارچ میں کووٹ کی وجہ سے کچھ میچے پی اے سل کے بقائر تماشائیوں کے کرا گئے تو بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی شایتینے کرکٹ لیکن اب یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہوئی لیکن اس بات کے امکانات بڑے روشن ہیں کہ سی او سی جو ہے وہ اجازت دے دے گی اور این سی او سی جو ہے وہ اجازت دے دے گی تو دیفنیٹلی تماشائی اگر آئیں گے تو جو کرکٹرز ہیں ان کی ایک نوٹیویشن کا لیول ہی ڈیفرنٹ ہوگا اگر خالی میدانوں میں کھیلتے ہیں آپ نے شاید لوگ آوازیں لگا رہے ہیں ابھی بھی چلیں انہوں نے تعداد تو کم کی ہے لیکن اچھا گوڈ شائن فور پاکستان کرکٹ انٹ فور پاکستان پی ایسل بلکل پاکستان پی ایسل اچھا صرف پاکستان پی ایسل کا چھتا ایڈیشن یہ اچھ سیل ایک بڑی کامیابی اور بڑی زبردست بات ہے جب دنیا ایک کرکٹ میں کچھ کنٹریز اور خاص طور پر بھارت یہ سمجھتا تھا سے یہ سلسل آگے جل رہا ہے آئی پی ایل کی طرح نہیں ہے کہ جوے اور سکینڈل اور یہ تمام چیزیں سامنے آتی رہے دیکھیں سیمل جب دوہزار سولہ میں اس کا سارا کریڈٹ نجم سیڈی صاحب کو جاتا ہے دوہزار سولہ میں جب وہ پہلی پی ایسل کرا رہے تھے تو اس پر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آنے والے وقت میں یہ پاکستان کا برینڈ بن جائے گا سب لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ کامیاب ہو ناکام ہو بہت سارے خطشات تھے لوگوں کے ذہن میں لیکن پھر اس کے بعد جب پہلی پی ایسل ہوئی پھر دوسری پی ایسل ہوئی اس کا ایک پی ایسل کا فائنل جو ہے وہ پاکستان میں ہوئا پھر دوسری پی ایسل کا فائنل تیسری پی ایسل بہت سارے ملہ فائنل میچز جب پاکستان میں ہونا شروع ہوئے تو ایک برینڈ بن گیا اور پھر انٹرنیشنل کرکٹرز کی پاکستان آمد یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی خوشائن بات بلکل بڑی خوشائن بات بھی تھی and we definitely support it اور مرزا صاحب وہ ایسی ہوتا ہے کترہ کترہ مل کے سمندر بنتا ہے تو الحمدللہ now we are at a stage کی پی ایسل پاکستان میں ہو رہا ہے فائنل کیا شروع کے میچز کیا پلے آف کیا سب کچھ یہاں پر ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ بلکل اس کو نظر نہ لگائے اور یہ اسی طرح سے کانچینیو بھی رہے آپ نے کہا stadium خالی ہوں تو جو شو جذبہ نہیں رہتا پلیئرز کی پرفارمنس بہت مارٹر کرتی ہے لیکن یہ کیا ہوا کہ پہلا ٹیسٹ ہم جیت گئے ٹرس می سر میں بلکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پاکستان مات جیت جائے گا ٹیسٹ اور وہ بھی ساوتھ افریقا کے اگنسٹ تو میں نے اپنی یہ غلطی مانی بھی اپنی نلائکی بھی بتائی کہ میں نے اپنی ٹیم کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی اور وہ جیت گئے تو میں بہت خوش ہوں اب دوسرا میچ شروع ہونے جا رہا ہے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھیں سیمال نصف آپ بھی توقع کر رہی تھی بلکہ ہم سب بھی یہی کہہ رہے تھے کیونکہ جب پہلے تین چوتہ وٹ پگری اور سیتیس رنس پر پاکستان کے چار کراری آؤٹ ہو گئے تو ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ پاکستان یہ ٹیسٹ میچ ہار جائے گا لیکن جو فواد عالم نے جو بیٹنگ کی جو پارٹنرشپ ہوئی فواد عالم کی جو فہی مشرفت نے بیٹنگ کی اور آخری جو ٹیل اینڈرز نے جو لیڈ کو ایک سو اٹھاون ننز تک لے جانے میں رول پرے کیا اس سے پاکستان یہ میچ جیتا لیکن اس فتح پر ہمیں خوشی کے شادیانے نہیں بجانے چاہیے ہمیں ان غلطیوں کو ڈھوننا چاہیے جو ہم سے ہوئیں اب پنڈی میں ٹیسٹ میچ پرسوں سے چار فروری سے شروع ہونے جا رہا ہے پنڈی کی وکٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں موسم سرد ہے اس لیے فاس بولرز کو تھوڑی ہیلپ کرے گی اور پاکستان کی بیٹنگ ایکسپوز ہو گئی تھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے دو تین بیٹسمنوں کے علاوہ بقیہ بیٹسمن جدو جہد میں مصروف نظر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بڑا کوشیسلی جانا پڑے گا اس ٹیسٹ میچ میں یہ نہ ہو کہ ساؤت افریکہ کم بیک کرے اور پاکستانی بیٹسمنوں پر سیمل بہت زیادہ انحصار ہوگا کہ وہ کس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں بولنگ تو ہماری بہت اچھی ہے اگرچہ ہمارے دونوں سپننرز نومان علی اور یاسر شاہ نے چودہ وکٹینی لیکن ہمارے فاسٹ بولرز کو بھی اپنا رول پلے کرنا پڑے گا بلکل صحیح کہ آپ نے لیکن سر باتنگ لائن کا اگر ہم ذکر کریں اور آپ نے کہا ساؤت افریکہ کم بیک کرے گی تو وہ دیفنیٹلی کرے گی رینکنگ میں بھی اچھی ٹیم ہے مچھو ٹیم ہے تو وہ کم بیک کرنے کے لیے پورا اپنا زور لگا دے گی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کئی سالوں سے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا اپننگ آرڈر جو ہے وہ نہیں سہتو پا رہا ہے کیا ہمارے پر سوپنرز آنا بند ہو گئے ہیں کیا اس طرح کا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے کیا آپ اپننگ بیٹمنز کے طور پر بیہیف کر سکیں سیمل ہم تجربات بہت کر رہے گا گزشتہ دو سال میں دیکھے تو ہم چھے اپننگ پیرز ٹیسٹ میچز میں آزبا چکے جب تک مستقل مزاجی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کیسے توقع کریں گے آپ ایک پیر کو بناتے ہیں پھر دوسرا لے آتے ہیں آپ سمجھ میں نہیں آتا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری خامی یہی ہے کہ ہم مواقع نہیں دیتے آپ دنیا کے دیگر ممالک کو دیکھیں کم از کم جیہاں کنسسٹنسی ہونی جائے دنیا کے دیگر ممالک کو دیکھ لیں کہ وہاں کنسسٹنسی ہے ہم بدلتے رہتے ہیں اب جو عمران بٹ کو ہم نے ٹرائے کیا عابد علی کے ساتھ عابد علی بھی بجے بجے نظر آئے عمران بٹ بھی اتنی زیادہ اچھی پرفارمز نہیں دے سکے لیکن آپ فوراں پینک بٹن نہیں دبانا چاہیے ایک آج سیریز میں موقع ان کو دیں مکمل موقع دیں دوسرے ٹیسٹ میٹ میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں لیکن آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ہونا یہ چاہیے ہمیں کہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے ورنہا پھر ہم سیٹ نہیں کر پائیں گے کوئی اوپننگ پھر اور اگر ہماری اوپننگ سیٹ نہیں ہوگی تو باقی آرڈر جو ہے وہ خود با خود وہ ایک چین ہے نا متاثر ہوتا چلا جاتا ہے اچھا آپ نے ذکر کیا پلیئرز کا جو ڈمیسٹک کرکٹ میں تو بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں آپ نے جن کا نام بھی لیا ہمارے اوپننگ میں عمران ہے نومان ہے لیکن ٹیسٹ میں اس طرح سے چل نہیں سکے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگلے دیکھتے ہیں اگلے میچ میں وہ کیا کریں گے پواد عالم کا آپ نے ذکر کیا بڑا زبردست انہوں نے پرفارم کیا لیکن خدا نہ خواستہ وہ دوسرے میچ میں نہ چل سکے تو ان کے اوپر تمام باعث توپیں ایکیس توپیں جو ہیں وہ ہم ان کی طرف کر دیں گے انیسیساری پریشر نہیں ڈالتے ہم پریئرز کے اوپر کیا آپ کو یہ نہیں لگتا بلکل پریشر تو ڈلتا ہے پریئرز پر ایسان کے ڈومیسٹک اسٹرکچر میں ٹیموں کی تعداد کم ہو گئی ہے کھلاریوں کی تعداد محدود ہو گئی ہے تو آپ کیسے تبقی کریں گے کہ آپ ڈومیسٹک اسٹرکٹر خراب ہو اور آپ اچھے کھلاری لے کر سامنے آسکیں آپ دیکھیں ماضی میں جو پرانا اسٹرکچر تھا بے شمار ٹیلنٹیڈ کرکٹرز سامنے آئے لیکن اس اسٹرکچر سے اب تک کرکٹرز سامنے نہیں آئے کرکٹ بورڈ نے کلپ کرکٹ سامنے لی دیا آل موز ختم ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ جو ریجنز ہوتے تھے جن کو ختم کر دیا گیا ان کی کرکٹ نہیں ہے اسسوسی ایشنز کی کرکٹ نہیں ہے تو بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے لیے اور اسی وجہ سے کھلاریوں پر دباؤ پڑتا ہے جو ہماری پچز کا میار ہے وہ انتہائی غیر میاری پچز ہیں امپائلن کا میار ضرورت نہیں ہے ریفری اچھے نہیں ہے ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے سوا عرب روپے ہم خرج کر رہے ہیں ایک دومیسٹک سیزن پر اور اس کے باوجود ہم رزلٹ نہیں لے رہے تو یہ تو کرکٹ بورڈ کو سوچنا ہوگا سوچنا ہوگا بالکل سی کرکٹ بورڈ کو سوچنا ہوگا اور اپنی چوئس کو تھوڑا اور بہتر کرنا ہوگا بابا رازم کا ذکر کر لیتے ہیں پہلے میچ میں وہ اس طرح سے نہیں چل سکے اور مجھا لگتا ہے کہ جب بھی وہ کھلنے آتے تھے تو جو بولنگ ہے ساؤت افرکا کی وہ ایکسٹر اورنری ہو جاتی تھی I would say that although بابا رازم is my favorite player and he plays really well ان کی رانکنگ بھی اچھی ہے second match میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری نظر آئے گی ان کی پرفورمنس کی اوپر as a player not as a player سیمال انہوں نے بابا رازم پر کام کیا ہے ان کو دونوں دفعہ ان کے spinner دے آؤٹ کیا lbw آؤٹ ہوئے اور بابا رازم کو یقیناً وہ پریشر میں ہے اور دیکھیں آپ ان کی رانکنگ جو عالمی رانکنگ میں نمبر چھ پر تھے اب نمبر سات پر آگئے ہیں ICC کی جو ٹیسٹ رانکنگ ہے تو ایک as a captain ان پر دباؤ تو ہوگا لیکن وہ اچھے player ہے اور اچھا player ہمیشہ under pressure perform کرتا ہے توقع رکھیں کہ بابا رازم جو ہے وہ کپتانی کے ساتھ ساتھ بیٹنگ کے شعبے میں بھی اپنی صلاحیتوں کے لئے لیکن میزے صاحب یہ تو معنی ہے کہ جو دونوں balls پر وہ آؤٹ ہوئے وہ گیند بڑی زبردست تھی it is one of the best ones کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ بالکر آیا گیا اور بابا رازم کچھ نہیں کر سکے کوئی بھی player ہوتا ہو وہ پورا ہومک کر کے آتے ہیں وہ ہومک کر کے آتے ہیں جو بھی غیر ملکی ٹی میں ہوتی ہیں بیٹسمنوں پر ایک ایک بیٹسمن کی خامیوں کو ان کو ہائلائٹ کرتے ہیں اپنے بولرز کو بتاتے ہیں ہمارے ہاں کوئی ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں نا مزباولک نے کرکٹ چھوڑی اور چھوڑتے ہی ان کو ایڈ کوچ بنا دیا گیا ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کوالیفائیڈ کوچز ہوں پراپر طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آئے کہ ڈومیسٹک میں پہلے کوچنگ کریں پھر اس کے بعد سینئر ٹیم تک آئے اب مزباولک نے کھا کوچنگ کی تھی پاکستانی ٹیم سے ٹیٹ ہو گئے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک اچھا کھلاڑی جو ہے اچھا کوچ کی ہو مانا مزباولک نے بڑے زبردست کرکٹر سے لیکن کوچنگ اور کھیلنا ڈیفرنٹ چیز ہیں بلکل کوچنگ اور کھیلنا ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہی جو ہے وہ اس کو ڈیفرنس کریئیٹ بھی کرتا ہے کہ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں میلے صاحب جاتے جاتے ایک چیز ضرور کہیے گا کہ اگر انشاءاللہ ہم یہ ٹیسٹ سیریز جیت جاتے ہیں دوسرا مات جیت جاتے ہیں تو کیا انٹرنیشنل ریکنگ پاکستان کی کچھ فرق پڑے گا اس سیریز سے ہماری بہتری ہوگی تھوڑا سا زیادہ فرق نہیں پڑے گا لیکن رینکنگ پر فرق پڑے نہ پڑے مزباولک وقار یونوز کی نوکری اور پکی ہو جائے گی انہیں اور چانس مل جائے گا کیونکہ ان پر ایک تلوار لٹک رہی ہے اور سولہ فروری کو بلایا ہے انہیں کرکٹ کمیٹی دے اور ان کی جو پرفارمنس ہے ساری سولہ مہینے کی پرفارمنس اس کو سکروٹنائز کیا جائے گا تو اب دیکھتے ہیں پاکستان جیتے ہیں ایزا پاکستانی ہر ایک کی خواہش ہے کہ پاکستان جیتے ہیں لیکن اس کے جیتنے کا سب سے زیادہ فائدہ مزباولک وقار یونوز کو چھیک ہے جیتنے کا سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوگا جنہوں نے اب اپنی پرفارمنس دینی ہے اور ان پر جاتے جاتے پرفارمنس اچھی ہو جائے تو اوور شیڈو ہو جاتی ہے تمام آزی کی خامیاں بھی یہ بات آپ سمجھتے ہیں اسی لئے آپ سمائل بھی کر رہے ہیں well thank you so much for being with us اور ٹیسٹ میں بھی ہم کامنس کے اوپر گائے بھگاہے آپ سے آپ کا پوائنٹ ایفیو لیتے رہیں گے لیکن فیلحال وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی آپ سب اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ